رحمت سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سماوات والأرض رب سماوات والأرض رب سماوات والأرض یاوما یقوم روح یاوما یقوم روح و الملائكة صفاً لا يتكلمون لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَيْنَ لَهُمَّانُ وَقَالَ صَوَابًا صفاً لا يتكلمون إِلَّا مَنْ أَيْنَ لَهُمَّ رَّحْمَانُ وَقَالَ لَا أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْهُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَ وَيَطُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صدق اللہ العظيم صدق اللہ العظيم بہت بہت شکریہ قاری زین العبدین آج ہمارے ساتھ خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اپنا انڈیٹیرمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے اپنا رمضان ہم روز منتظر ہوتے ہیں اسی وقت کے جب آپ اور ہم اکٹھے روزہ افطار کرنے کی جستجو میں تیاری میں آ جاتے ہیں اور ایک اچھا سا ایک موضوع لیتے ہیں اچھے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں آج کا موضوع جو ہے بڑا مزیدار سا ہے انہوں خاصا ہے لیکن ہم سب اس سے کسی نہ کسی نہ ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے میری خواہش ہی ہوگی کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا میں آپ کو ترہا تعریف کھرا دوں آپ آلریڈی جانتے ہیں ان کو لیکن میری خوش قسمتی ہے میں ان کو بار بار بلاتا ہوں اور بار بار ان کو میں انٹریڈیوز بھی کر آتا ہوں سب سے پہلے تو میرے ساتھ ہیں آپ کے پھر سے آنے کا بہت بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ بہت سارا نالج رکھتے ہیں الحمدللہ you've seen a lot of the world exposure آپ کا ہے جو بھی چیز ہو اس کی تحقیق میں آپ جانا پسند کرتے ہیں اور مجھے ان کی جو بات بہت پسند ہے وہ ہے ذات کی سمپلیسٹی and a very sweet spoken person تو اس کی آپ کی بات سننے کا دل بھی چاہتے ہیں مجھے بہت شکریہ اور ساتھی ساتھ ہمارے ایک فنکار دوست ہمارے دوست جن کو آپ سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو ذرا آف سکرین بھی آن سکرین بھی آف سکرین دیکھیں تو آغا شرعہ سے مارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم آغا صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام علیکم بھائی بھائی کوئی ٹھیک تھا السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام علمدلہ اور ہمیشہ ماشاءاللہ پر رونق قسم کی مسکرہات اور پریزنس ہوتی ہے ان کی آج ہم جانیں گے کہ رمضان ان کا کیسا گزر ہے کیونکہ اس تفہہ رمضان دوزار بیس سندی اسوی جو ہے اور کچھ انوکھا سا ہے لیکن آپ بھی ویسے انوکھیں ہیں کچھ کم نہیں ہے جڑے کس طرح ہیں اور آج کا جو مضمون ہے خواہتی انہوں جیسے میں نے کہا ہم سب اس سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ ہے بدشگنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہ ایک دم سے نظر آ جاتی ہے نہیں تو وہ back of the mind ہمارے چلتے رہتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے کہ اچھا دودھ اُبل گیا گر گیا بدشگنی ہوگی بلی نے راستہ کھا کے بدشگنی ہوگی کوئی نہ کوئی بات ہمیں ہمیشہ ریلیٹ کرتے ہیں اب ہوا اس طرح ہے کہ بدشگنی کا لیول اس طرح پہنچ گیا ہے کہ اب ہم سب کنفیوز ہو گئے کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا واقعی اس میں کوئی حتمت ہے کونسی بدشگنی ہے جو کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے بس کہی بھی باتیں ہیں تو یہ ساری باتوں کو ہمیں آہستہ آہستہ unravel کرنا ہے میں مختصران اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا تعلق جو ہے وہ theater سے رہا ہے اور theater basic question theater لے آئے آپ وہاں superstition theater میں بہت ہوتا ہے ایک مثال کے طور پہ theater میں کبھی بھی آپ Shakespeare کا ایک play ہے مقبیث اس کا نام نہیں لی کہتے ہیں اس کو Scottish play ساتھی ساتھ کہتے ہیں behind the stage backstage whistle کرنا CT بجانا بدشگنی کی علامت تو you should not whistle backstage اچھا مجھ ایسا شخص بھی جو صحیح معنوں میں معنوں میں چیزوں میں اتنا یقین نہیں رکھتا لیکن جب ایک stage play آتا تھا تو میں بھی احتیاطی طور پہ یہ کرتا ضرور تھا میں نے اپنے ایک دوست کو سمجھایا این ایلڈرڈ میرے بہت عزیز دوست ہیں wonderful actor wonderful human being تو این کو بھی میں نے کہا کہ یار نا لو شکسپیر کا نام خاص طور پہ جب ایک play کرے جس میں ہم تلوار اور بازی ہم دونوں نے کرنی ہے تو خدا کے واسطے مت کرو کیونکہ اس کا dagger سے تعلق رہتا ہے ہوا کیا؟ اتنی رات ہم نے performance کی ایک در تلوار ٹوٹی ایک دن موہ پہ لگی ایک دن ہاٹ ٹوٹنے والا ایک دن کھبنے والا اس کو ایک دم سے خیال ہے کہ یار شاید میں کچھ غلطی کر رہا تھا جیسے کہ مہر لگے اب to be very honest with you I don't think اس کے پیچھے کوئی logic ہے there's no logic behind it ہاں مثال کے طور پر behind the stage whistle کرنے کی کیا logic تھی وہ یہ ہے کہ جی بعض اوقات جب جس زمانے میں q بتایا جاتا تھا behind the scenes تو پھر وہ ct بجا کے بتایا جاتا تھا کہ کس کو lever کو up کرو down کرو scene drop کرو اگر کوئی ویسے ct بجانا شروع کر دیتا تھا تو وہ q غلط بھی ہو سکتا تھا اور حادثہ بھی ہو سکتا تھا صرف اس حادثے کی خوف سے وہ ct بجانا behind back stage آج تک حالانکہ headgears پہنے ہوتے ہیں اور automatic levers ہیں وہ bad luck سمجھا جاتے ہیں to the extent کہ ہم theater والے ایک دوسری کو good luck wish ہی نہیں کرتے ہیں جب پلے ہونے والا ہم کہتے ہیں break a link that's how we wish good luck یہ بچے کو یہ نہیں کیا ہے بھلا اس کے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اس break کے بعد رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان السلام علیکم خواہدین نظرات ہم لوگ ابتدا کرنے لگیں اپنے موضوع کا جو کہ ہے بچ شگونی i'm sure آپ ذرا اس وقت ذرا فہرس بنائیں کون کون سی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزوں میں آپ یقین رکھتے اور یہ please be honest with yourself اس وقت یہ نہ بالکل نہیں ہم یقین کرتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی چیز پہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا گفتگو سے پہلے ہماری بہن حبی بہش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم حمد سنتے ہیں اپنی بہن حبی جی بسم اللہ موسیقی اللہ اللہ حمد ہے اللہ زندگی کتنے مرارا ہل سے گزر جاتی ہے بی طلب مجھ کو دی جاتا گے دینے والا بی طلب مجھ کو دی جاتا گے دینے والا ہاتھ اٹھتی لگے جھولی میرے بھر جاتی ہے اللہ 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 اور مجھے نہ دیکھ قریبی پہ نظر رکھ اپنی گناہگار ہوں میرے پانے والے مجھے نہ دیکھ قریبی پہ نظر رکھ اپنی گناہگار ہوں میرے پانے والے گیرا ہوں میں جو محمد کا نام ہے لب پر گیرا ہوں میں جو محمد کا نام ہے لب پر سانپالی دول جگہ کی سانپالی باری اللہ 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 ہی ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں آج بارا موضوع جو ہے بچشگنی کے بارے میں میں سیدھا ہی آنا چاہوں گا اپنے بھائی آغا صاحب کے پاس پھر آغا مجھے بتائیے گا کوئی ہے کوئی اسی سپرسٹیشن کوئی بچشگنی چھوٹی موٹی جو چلتی رہتی ہے اینیتنگ like ڈچ پورٹ اچھا میں تو اس چیز کو نہیں مانتا اچھا ہاں کیونکہ یہ وہ لوگ مانیں گے جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے یہ بچشگنی جو ہے وہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے پاکستان ازاد ہونے سے پہلے انڈیا پاکستان ایک تھا ٹھیک ہے جتنی بھی بچشگنیاں ہیں یہ سب انڈیا سے آئی ہیں بلی کا گزر جانا ٹھیک ہے کووہ منڈیر پہ بیٹھ کے جی مہمان آرہا ہے تو دودھ کا پھٹ جانا جھاڑو دینا رات کو ناخن کاٹنا لوڈو کھیلنا یہ بھی آپ انڈیا پہ ڈال رہے ہیں سر یہ آج بھی بچشگونی جو ہے سر یہ آج بھی ہے وہاں پہ بچشگونی جو ہے سر یہ آج بھی ہے وہاں پہ پنجاب میں جس طرح آئی ہے اب وہی والی بات ہے یا آپ کلچر کو لے لیں یا آپ دین کو اٹھا لیں بہت خوب دونوں تو ایک ساتھ تو نہیں چل سکتا نا اب ہماریاں کہیں بھی اسلام میں نہیں ہیں یہ چیز ٹھیک ہے جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے حدیث ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسلام مسلمان میں اور کفر میں فرق ہے کیسے پچھانا جاتا ہے کیونکہ پہلے دور میں آپ کیسے پچھانیں گے کہ ابھی یہاں پہ پورے سٹوڈیو میں کون مسلم ہے کون مسلمان نہیں ہے چہرے سے تو نہیں پچھان سکیں گے نا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز سے پچھانو کہ یہ مسلمان ہے یا یہ مسلم نہیں ہے تو یہ چیز ہے اب اس کو تم بچھگنی نہیں کہیں گے نا ملکل ملکل یہ چیز ہے but it is a human psyche let's be honest وہ تو ہے definitely وہ تو ہے حضور صاحب آپ بھی بلکہ بتائے گا اس کی روٹ تو ہے but to be very honest چند ایسی بچھگونیاں ہیں جن کی روٹ مذہب سے ہی مذہب سے نکلے مثال کے طور پر ایک بہت عالمی مشہور ہے نمبر تھرٹین تیرہ نمبر یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتی ہے امریکہ میں بھی رائج ہے بہت ساری جگہوں پہ رائج ہے آپ عمومن لوگ سوچتے کہ تیرہ نمبر جو ہے تو اپنا اوزور منحوس جس سے کہہ دیتے ہیں بھی یہ مجھے بھی پتا ہے کہ فرایڈے تھرٹین تو اور بھی منحوس بن جاتا ہے کافی تاریخیں بتل جاتی ہیں the origin of that is very interesting اب چونکہ مجھے ایٹمالوجی اورجن کو بڑا شوق سے لگاؤس ہے تو میں کئی نہ کئی ڈھونتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اس کا اورجن بڑا انٹرسٹو اور یہ اورجن اسینشلی ہے کہ جب لاسٹ سپر جس کا کہا جاتا ہے کہ بقول ان کے جب جیزس کرائیسٹ ہیڈ دا لاسٹ سپر تو بارہ ساتھ ہی ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ تیرہویں تھی اس جس کے بعد he was put on and crucified according to the christian belief اب اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تیرہ لوگ اکٹھے نا بیٹھے اب تیرہ لوگ اکٹھے نا بیٹھنے سے آہستہ کرتے کرتے ہیں تیرہ ہی ملہوس ہوگی so there is some association that comes from some religion not necessarily by logic but it does come from religion but it's human میں یہ سمجھتا ہوں میرے پیش سے آگا بھائی نے بات کی ہے تو ہم نے بہت سارے چیزیں دوسروں سے لی ہیں adopt کی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی مذہب کا اور کلچر کا clash ہوتا ہے تو اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ کلچر بظاہر حاوی ہو جاتا ہے ہماری روز مرہ کی آپ شادی بھیا کی رسومات میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہے کہ اگر خدا خاصتہ کوئی ویڈو ہے تو اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ رسومات کے اندر شامل ہو جائے اور اس کا حضر تو یہ ہمارے اندر کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا دین اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جو سب پہنچا ہے تو اس کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی یا آپ کے لئے نقصان دے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام رسومات کو ختم کیا ہے یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر جو لوگ زیارت کی نیت سے حج تو میں نہیں کہوں گا جو لوگ خرم کی زیارت کی نیت سے ارادے سے گھر سے نکل جاتے تھے تو جب دوبارہ اگر کوئی گھر میں کام پڑ جائے تو پیچھے سے کود کے آتے تھے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے اسی طریقے سے اور وہاں کی رسومات یہ تھی کہ مختلف چیزوں کو انہوں نے منحوس بنایا ہوا تھا کہ یہ منحوس ہے یہ جیسے ابھی آپ ان 13 نمبر کا کہا تو یہ سفر کے مہینے کو بھی لوگ 13 تیزی کہتے ہیں یہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر جیسے بلائیں آئیں گی اور یہ اس کے اندر نحوست ہوگی تو اس طرح کی کوئی اس طرح کی ایک لوجک نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے بس یہ تواہمات ہیں یہ وہی قوم ہے جہاں آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جو تیر سے فال نکالا کرتے تھے اور پھر آپ نے ان کو بھی پھر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام چیزوں کو کہ کوئی حامہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو منع فرما دیا تھا کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات آسان الفاظ میں سمجھائی جو دین کا کرکس ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ اگر پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ دالانا چاہے اور اگر تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ مل کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ دالانا چاہے تو ایک مسلمان کا یہی سٹرونگ بلیف ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں سے اچھا شگون لے سکتے ہیں اچھا شگون لینے کی جاتے ہیں مثال کے طور پر میری یہ پریکٹس رہی میں نے یہ دیکھا کہ میں رات کو اٹھ کے جب دعا مانگتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں مجھے اس کا اثر نظر آتا ہے تو میں یہ گمان لے سکتا ہوں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں رات کو اٹھوں گا دعا مانگا تو اس سے اچھا ہو جائے گا یعنی کہ ہم بطور مسلمان ہمیں یہ ضرور سکھایا جا رہا ہے تنکین کی جا رہی ہے کہ پوزیٹیو چیز کو بینیفٹ آف دا ڈاوٹ ضرور دو لیکن نیگٹیو جو ہے اس کو تم نابلی بلکل ایسا ہی ہے لیکن کیا یہ ممکن اور میں ان دے فریز آف انگلیش جیسے کہتے ہیں پلنگ دے ڈیولز آرکٹ تو میں اگر تھوڑی سی اگر ان کی طرح سی وقالت کروں and i'm just doing so that we have some ideas کہ ہمارے سوالات کوئی مزید آگے بھی بڑھیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ جمثال کے طور پر جیسے کوئی اشارہ دینا چاہ رہو ہمیں کہ یہ نہ کرو جیسے میں سفر پر نکلنے لگاؤں مجھے پیچھے سے کوئی آواز دے دیں کہ مت جاؤ don't you think that sometimes ہم لوگ اس خوف کی بنا پر اسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو یہ صرف خوف کرنی ہے اچھا یہ میرے ساتھ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے خوف میں کبھی کبھار اب جیسے جوتے کے اوپر جوتا آگیا ایک سوچا آگیا یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے سنا بھی بہت ہے اور یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے میرے ساتھ بہت دفع ہوئے جوتے پہ جوتا چڑھ گیا مجھے سفر مل جاتا ہے میری والدہ کے ساتھ بڑی بحث رہی ہے اس معاملے پہ بہت اٹھے ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو اس کو سونے سے خارش کرنے میں نے کہا امی یہ تو ہوتا ہے تو پھر ابو نے کہا بیٹا دھیان رکھنا کہ گال پہ خارش نہ شروع ہو جائے امی ابھی تمہاری واق خارش ختم کرے لیکن آپ نے جیسے کہا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہم کانشیس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم الیرٹ ہوتے ہیں کوئی آمدنی جیسے آنے والی ہے خرچہ آنے والا ہے تو آپ الیرٹ ہوتے ہیں وہ آمدنی آنی ہی آنی تھی یا خرچہ آنے ہی آنا تھا لیکن آپ کہیں گے نہیں one plus one is two آنکھ میں کوئی کہتے ہیں وہ آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے رائٹ سائیڈ آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی خوشکبری آتی ہے لیفٹ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئنسیڈنس ہو جاتا ہے ہو جاتا یہ بلکل کیونکہ یا پھر وہ وقت گھڑی ایسی ہوتی ہے ایک لوجیکل پاترن بن جاتا ہے آپ کی قبولیت کی یا مجھے خوشکبری ملنے آنے کیا پتا واقعی اسی حوالے سے مجھے یہ بتائے گا جیسے میں جانا بھی چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر جیسے آپ نے کہا بینٹ و دے ڈاوٹ گوڈ کو دے تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے انسان کی بھلا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ کسی طرح شاید کوئی اشارہ دے دے کہ نہ کرو دیکھیں بالکل اس طرح کے اشارے ملتے ہیں اور بسا وقت اشاروں پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن ایک کونسپ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اشارہ ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا لاکھ کالی بلیاں روز آپ کے سامنے سے گزر جائیں کوئی رقصان نہیں پہنچے گا اور یہ بسا وقت جیسے بھائیے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسا کئی دفعہ زندگی میں ہوا ہے تو ٹھیک ہے ایسا نارملی لائف میں ہوتا ہوگا لیکن اس کا سبب آپ اسے نہ کہیں مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے آنکھ پھڑکی گی تو اس طرح ہوگا یہ ہوگا یہ ہمارے لا شعور میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہی بات ہمیں کلک کر جاتی ہے اور پھر ہم مہر لگا دیں جی بالکل ہم یہ سمجھیں جیسے مثال کے طور پر لوگ جگڑتے ہیں آپ اس کے معاملات میں کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے تو اسی لئے میں یہ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے تو اس لئے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے لئے لکھا ہوا ہے وہ آپ پہلے سے تھوڑی بتایا گیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے اس کے علم ہے کہ کیا ہونا ہے آپ اپنے طور پر اچھا راستہ اختیار کریں باقی جو اس نے لکھا ہوا ہے پھر وہ چیز آپ کے سامنے ویسے ہی آ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے سے تکالیف اور مسائب تو آتے ہیں انبیاء کرام کی زندگیاں پوری پوری ہمارے سامنے ہیں علیاء کاملین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ کس لئے ہوتا ہے کہ درجات کی بلدی کے لئے ہوتا ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کس ایج میں جاکے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ آؤ بے آو گیا وادی میں جہاں کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے اور مڑھ کر بھی نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ کتنا بلند دیا ہے کہ تین بڑے بڑے مذاہب ہیں اور تینوں اپنا پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اوقات آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا منصب دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کوئی بہت بڑی اچیومنٹ لکھی ہوتی ہے تو اس منصب کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے بے شک حضرت اب آپ کو یہ آج کل کسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں ایک 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 پرڈکشن کوئی کام بلکل اپنا سے میرے ایک پلے چل رہا ہے الڈا سیدھا اس کو میں نے خود ڈیریک کیا ہے اوہیم علیہ السلام کیا ہے بچہ مجھے اس کا نہیں بتا آپ نے ڈیریک کیا ام سو ساری اور یہ مجھے ڈیریکٹر بنایا ہے شکیل صاحب نے ارے واہ ہمارے ایکٹر شکیل صاحب ہے ای لفہم سر آہ نائنٹی ٹو تھاؤوزن میں ہم ایک پلے کرتے ہیں خالی گھر اچھا انوار علیہی صاحب کا لکھا ہوتا ہے وہ ریال سٹوری پڑتے ہیں ایک بلے پر سٹوری دی اچھا اور وہی والی بات ہو گئی بچھوگنی والی اچھا میں پورے پاکستان میں ہم نے وہ شوٹ کیا ڈراما کشمیر کراچی سے لے کے کشمیر تک ہم نے ڈراما شوٹ کیا ہمیں ہر سیٹ پر کالا بلہ نظر آیا ارے واہ یہ بات یہی روکیں ہم یہاں سے کہانی آگے بڑھائیں گے یہ کس طرح کی سیچویشن ہے جس کی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں تینکیو رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویلکم بیک خواتین و حضرات آج کا موضوع بچھوگونی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں موضوع اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی بچھوگونی کی صرف ہم بات کر رہے ہیں بریک سے پہلے ایک گفتگو چل رہی تھی آگا میں اچھا رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے سیریل آپ نے ڈریکٹ کیا ہے اور آپ ذرا اس کو تمہید پھر سے باندھ کے ذرا آگے بڑھائیں آہ الٹا سیدھا ہے جو ابھی فرائیڈے کو اپنا چینل سے آنے ہرے وہ سات بچے آتا ہے اس کو ڈیریکٹ بھی میں نے کیا اس میں ایک بھی میں نے خود کیا پیسے بچائیں تھوڑی سے میں نے تاکہ وہ ہماری جائے ڈیریکٹر کے یا ایکٹر کے دونوں کے اور مجھے اسی طرح یاد ہے 2000 میں ایک پلے کر رہا تھا بشوگنی سے بھی یاد آیا خالی گھر ایک نوول آتا تھا ابھی بھی ہے مارکٹ میں انوار علیہی صاحب کا رائٹر تھے جب وہ بتا رہے تھے کہ جب میں یہ نوول ختم جس دن میں نے کیا اچھا وہ جب یہ نوول لکھتے تھے نا انوار صاحب وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کہتے ہیں آقا بیٹا میں جب یہ نوول لکھ رہا تھا اور جب میں نے پین کو توڑا ہے انڈ میں فل سٹاپ لگا کے تو سامنے سے بلیک کرتش علوان میں ایک شخص آیا ہے ٹھیک ہے لمبے بال ہیں امامہ شریف پہناوا ٹھیک ہے وہ میرے سامنے آکے بیٹھا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بیشے اور اس نے کہا ہے کہ جی وہ نوول مجھے آپ دیتے ہیں فوٹو کوپی جو آپ نے لکھا ہے بھی اچھا اسی وقت تازہ تازہ اور انوار صاحب کہہ رہے ہیں میں یوں صرف میں تھوڑا ساکت ہو گیا اور میں اس بندے کو صرف یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نوول تو صرف مجھے پتا ہے یہ میں نے لکھا ہے اور میں نے آج پین توڑا ہے اس کا یہ سامنے کون بندہ ہے کچھ نہیں پتا آپ کہتے ہیں پورے آفس میں خاموشی اس شخص کو میں نے کوپی اٹھا کے دیئے کہ یہ لیں وہ نکلا ہے میرا پیون سامنے کھڑا میں نے رشید نامتا اس کو رشید کو آبات لگایا ہے رشید جا کے دیکھو ہے کون ہے یہ شخص وہ بھاگا ہے نیچے سر اگر اب یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اٹھ کے گئے ہیں اور میں یہاں کہتا ہوں رشید جا کے دیکھو کون ہے بندہ آپ اتنی دیر میں تو وہاں تک بھی پہنچوں گے کہتے ہیں سر بندہ گایا پہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کس سے بات کر رہے تھے مجھے نہیں پتا آپ تو کافی دیر سے سب لکھے جا رہے تھے اور سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور سامنے کوئی شخص نہیں بیٹھا بات آپ کے وہ نوول شائع ہوا سر پہ میں نے پورا ڈراما بنایا تو وہ لکھ کے دے تو دیا تھا وہ غائب کس طرح یہی تو ہے تخیل تھا کچھ نہیں پتا اور سونے پہ سوہا گا کہ وہ ایک تا مشہور نوول جو شائع ہوا تو وہ لے کے گون گیا تھا کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا دوسری بات انوار صاحب کہتا ہے میں گھر گیا ہوں اچھا کوپی میں پہ ایک ہی تھی اس نے مجھے ایسا ہپنوٹائز کیا ہے وہی دیا ہے نا کہ میں نے وہی کوپی اس کو علاقے دیتی ہے اب میرے پاس ہے نہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں پیجز کا انہوں نے وہ لکھا تھا کہہ رہے ہیں میں گھر گیا ہوں میری ٹیبل پہ وہی چیز پڑھی گیا اور سونے پہ سوہا گا ہم نے جس دن یہ شوٹ کیا تھا ڈیریکٹر وہ تھے جنہوں نے پی ٹی ٹی پہ ماریو ڈراما ایک بنایا تھا اسد ملک کو لے کے رزوان زمان وہ اس کے ڈیریکٹر اور ہم نے کراچی سے لے کے کشمیر تک ایک ایک شہر میں اس کے شوٹ کیا اور ہمیں ہر شوٹ پہ کالا بلہ ملا ہے اور سٹوری کالے بلے پڑھ دی اور مطلب ہم کشمیر کے جنگلوں میں ہیں جنگل کے رات کے وقت بون فائر ہو رہا ہے ہم آنگ جلا رہے ہیں سردیاں شدیب اور سامنے کالا بلہ کے بیٹھے ہیں یہ ہمیں دیکھتا رہے ہیں آسد ملک کبھی ملاقات ہو آپ آسد بھائی سے پوچھئے کہ اس کے بعد شہری ہماری ایک ایک ایکٹرس تھی شاکیل صاحب شاکیل صاحب خود موجود تھی شاکیل صاحب تھے اور اس میں ہماری ڈیریکٹر زوان زمان سر ہر روز اس بندے کو وہ بیمار پڑ جاتا تھا کبھی اس کو نزلہ ہو جاتا تھا نزلہ ٹھیک ہوتا تھا اس کو بخار ہو جاتا تھا بخار ٹھیک ہوتا تھا اس کو خانسی ہو جاتی تھی یعنی کہ یہ ہے ایک سپسٹیشیس ایلمنٹ سے کہ there's a possibility of some sorts جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اس سے پہلے بات کرتے ہیں دوکسر میں I would like to hear your point of you definitely جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہنا میرے بیان کیسے ہیں آپ خیریت سے الحمدللہ سر آپ سے مینے الحمدللہ الحمدللہ امید ہے آپ سب احتیاط پرہ ترے ہوں گے خیال رکھ رہوں گے ایک دوسرے کا جی سر پرکل اور میں کچھ کہنا چاہتی آپ کے پروگرام کے لحاظ سے کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بہت شوق سے دیکھنے ہوں ہماری گھر والے سارے بہت شوق سے دیکھنے ہوں بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی محبت ہے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے آج کے مہمانوں کس سے آپ کوئی بات کوئی پوچھنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گے اپنا کہ میں یعنی کوئی چیز اپنی رکھی ہوں کسی جزہ پر تو وہ کچھ دیر بعد مہن سے غائب ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر مجھے وہ وہی سے مل جاتی ہے تو یہ کیا فرابرم ہے کیا مسئلہ ہے آپ کی گھر میں کتنے فرد ہیں میں جان سکتا سر میں میرے ہزبینڈ اور میرے دو بچے پہلے تو ان تینوں کو کہیں کوئی شرارت کر رہے تو تو روکے نو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا چلنے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی شرارت ہی ہوگی پہل باتا آپ کا میں نے سوال لے لیا بہت شکریہ جواب کے طرف جاتے ہیں سب آپ I would like you to address this as well میں یہ گاؤں گا کہ اس سے وہ اچھا شگون لیں کہ وقتی طور پر نہیں ملتی لیکن وقتی مل جاتی ہے کہ اس سے اچھا شگون لیں پریشان نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ دیکھی نہ گئی ہو یا اس طرح سے وہم کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہو جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہیں سے آپ کو ملتی ہے تو اس طرح کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ چیز غائب ہو جائے رکھی ہوئی تو اس لیے بس تھوڑا سا غور فکر کریں تو آسانی ہوگی میں ڈاک سب اسی حوالے سے تھوڑی سیک بات کرلوں and again it's a very personal thing میرا خواہ سے میں نے شاید ہی شاید ہی کسی پلاتفرم پر میں نے ذکر کیا ہوئی ہج کا موقع تھا اور میں مکہ گیا تو میرا چھوٹا بیٹا بہت پیار ہے مجھے تو ہج اس ڈوالف ناو تو اس سے فون پر بات ہو رہی تھی اور اس نے اس کو مار بار پوچھتا کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے وہ نہیں کرتا تھا میں ایک دکان کی طرف پیسی پھر رہا تھا والدہ بھی میرسہ تھی تو مجھے ایک ہے ایک چھوٹا سا اونٹ نظر آئے میرا دل چاہا کر میں اس کے لئے لے لوں میں نے کہا نہیں یار جن اس کو نہیں چاہیے تو میں کیوں زبرتہ سی لکھی جا رہا ہوں میں کچھ اور دیکھ لیتا ہوں وہاں سے مدینہ پہنچے تو رایان نے میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے اونٹ لا دیں چھوٹا تھا کہتا ہے اونٹ لا دیں تو اب مجھے ساتھ ہی تھا کہ یہ کس طرح کی بات اس نے کس نہیں کہی ہے میں نے تو کہا بھی نہیں تھا ساتھ ہی ساتھ مجھے خیال ہے یہاں میں وہی لے ہی لیتا پھر مدینہ منورہ میں میں ہر دکان لیا مجھے اونٹ نہ ملا اور ایک تھوڑا سا ایک موقع مل گیا تھا شاید ایک دکان ہے تھوڑی دیر کیلئے کھل نہیں تھی کہیں دور ٹیکسی کرا کے میں وہاں پانچے سپر مارکٹ ساتھا اور ٹوئی سیکشن میں میں گیا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بہت سستہ خرید ہوتا ہے وہ چھوٹی چیزوں سے خرید لیتا ہے میں سکان کر رہا ہوں ٹوئیز میں میں پلیز دکھا دیں کوئی ایک یہی موقع اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا دیکھ رہے کہ اونٹ 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 کوئی بھی نہیں اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں چار دفعہ دیکھنے کے بعد اسی ریکس کو میں پھر دیکھنا ہوں اور ایک نیلے رنگ کا اونٹ پڑھا ایک اور میں نے کہا there's something behind this you know there's something significant behind this حالانکہ میں شددت سے ڈھونڈا ہوں جیسے میری بہین ڈھونڈ رہی ہے is it possible کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پوزیٹیو شبون کو ضرور انکراج کر as a sign ہاں میں تو یہ پہلی بات جو آپ نے اونٹ ہی کی بات کی اور بیٹے کے ذہن میں اونٹ آیا تو میں نے بھی سوچتے میرا ذہنہ یہاں کیا کہ ارب ڈیزرٹ ایریا ہے اور ڈیزرٹ ایریا کا جو اینمل ہے وہ اونٹ ہے تو وہاں اونٹ تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا تو آپ نے نظر پڑی تو یہ لے لوں اور بچے نے بھی یہ کہا اور پھر آپ ایک ہی جگہ مستقل دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو چیز مل رہی ہے تو if there is a will there is a way یہ بظاہر آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن انہی کیابنٹس میں انہی شیلف میں آپ کو وہ چیز مل رہی ہے تو دیکھیں جہاں تک دین اسلام کی تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ اچھا شگون لے سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ کو اچھی ایک inspiration اچھا شگون لینا جیسے کہ خود حضور علیہ السلام جو ہے مختلف مواقعوں پر جو اچھی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں جیسے جنگ کے اندر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور پھر آپ کو آسان پر فرشتے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہو گئی تو سب کو خشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت عطا فرما دو عمر ہیں ان میں سے ایک کے ذریعے سے تو عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام تو دروازے پر حضرت عمر آتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرانتے ہیں آنے دو کیونکہ یہاں دعا کی تھی اور وہاں یہ کہ وہ آئے اور جو ہے اس سے اسلام کو تقویت پہنچی تو اس طرح بہت سارے آپ کو سیرت کے اندر ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اچھا شگون لینا یا اچھا کوئی سائن لینا تو اس سے جو ہے اس کے بارے میں انکریج کیا ہے اور جو ہے اسے پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی بہت سارے رسومات کو جو ہے ناپسندیدہ رسومات تھی یہ کون کون سی رسومات تھی کہ جہاں پوزیٹیوٹی کو اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کریں اور نیگٹیویٹی کو ڈسکریج کریں یہ جانتے ہیں ڈاکٹ صاحب کے ساتھ اس بریک کے بعد رحمتوں سے بھرا رمزان رمزان القریم کیونکہ اپنا ہے رمزان ورکم بیک خواتین و عزرات آج کا موضوع جو ہے وہ بدشگونی کے اوپر ہے اور ویرے لکی کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی دانشور اور بہت ہی اچھی رونکی قسم کی ہماری محفل ہے یا جمیوی اور اس وقت محفل کو چارچاند لگانے آئے ہیں ہمارے شیف اسد صاحب who is one of the greatest chefs in the town سر میں چاہوں گا کہ آج ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ آتو صاحب آپ تو بالکل واقف ہیں نہ ہی صرف شیف اسد کے بل ان کے ہاتھ کے کھائے ہوئے پکوڑے وہ کیا کہتے ہیں علو مرچی ہمارے پکوڑے وہ آج تک مجھے یاد ہیں اور انتظار میں ہو کہ کوئی نئی چیز ایسی بنائیں اور کھلائیں آج جو ہے سرکار میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ میں ایک اڈاپٹیڈ لاہوری کراچی آئیٹ ہوں رائے ایس کے پیچھے بھی کہانی میں بتاؤں گا پت از اڈاپٹیڈ لاہوری تو ہماری لاہور کی بڑی مشہور چیزیں جو اصل میں لاہور کی نہیں ہے باہد ہوئے وہ ہے چکن کڑائی بلکل چکن کڑائی بٹ ساب یہ بڑی مشہور ہے لیکن آج ہم وہ بٹ ساب والی نہیں بنا رہے ہیں آج ہم بلکل ہی سیمپل وہ کڑائی بنا رہے ہیں جس میں صرف اور صرف پانچ انگریڈنٹس ہیں اور بہت جھڑ پڑ جلدی سے آرام سے پنجاب کلچے آدھا جی آگا جی آگا جی آگا جی آگا جی اور آپ نے تو خیر کھائے میرے کھائے سر میں آگر آج کل حالات سے چل رہے ہیں منہ میں نے آسد بھائی ہاں چھوم لیا نتاج واو زبادست کیونکہ آگا میری پروگرام میں بھی آئے میں اور پھر کافی دفعہ ان سے اٹرکشن رہی ہے آج بہت سیمپل سی کڑائی جس کے لیے میں نے یہاں لی ہے ایک کلو چکن اچھا مین پارٹ کیا ہے جب بھی چکن کڑھائی آپ چکن لیں تو کڑھائی کٹھم کرواتے ہیں لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ چکن چھوٹی لیں اوکی ٹھیک ہے ایک ایک خاص بچہ کیا بائد ہوئے ایک تو ٹیسٹ اس کا بہتر ہوتا ہے اور گلتی بھی جلتی ہے اور جب آپ بنائیں گے تو جب آپ کھائیں گے آپ دیکھیں گے خود فرق کہ جتنی چھوٹی مرگی ہوگی اس کا فلیور تھوڑا بہتر ہوگی میں اگر ایک اور سفارش کرید ہوں کیونکہ ہم مرگی پہ آہی گئے ہیں بلکل کہ آپ خدا کے واسطے وہ نقلی ٹیکے والی مرگیاں نہ لیں آپ کی مہربانی کوشش کریں آپ ان لوگوں کو انکرش کریں جو کہ خالص خوراق پہ یا پھر دیسی مرگیاں بیچتے آپ کو فائدہ بھی ہوگا نقصان سے بچیں گے اور ذائقہ آپ دیکھی گا ہوتا کے بہت فرق ہے اور اس کے ساتھ 1kg ہم لے رہے ہیں چکن اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں نمک ہے کالی مرچ لال مرچ بلکل استعمال نہیں ہوگی صرف کالی مرچ یوز ہوگی لہسن ادرک کا پیس یوز ہوگا اس کے ساتھ ہری مرچ اور یہاں پر ادرک ادرک آگے اس سے ہم بنائیں گے کڑھائی اور اگر تھوڑا سا آپ کو اس کو تھوڑا اور فلیور دینا ہے تھوڑا سا اور کڑھائی کا وہ یہ ہے کہ آج ہم جو کڑھائی بنانے جا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے گھی میں اور یہاں پر مزان بناسپتی گھی ہے کڑھائی ہے حلوہ ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ آپ گھی میں بنائیں اس کا جو آپ دیکھیں گے فلیور وہ بہت اچھا ہے رائیٹ رائیٹ فانتاسٹک تو یہاں ہم یہ میزان بناسپتی بناسپتی ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا ہم لے لیں گے ایک کلو چکن کے لیے میں یوز کروں گا تقریبا فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کی میزان بناسپتی میں بھی آپ کو پتا ہے ویٹیمن اے اینڈ ڈی موجود ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہترین اس کے پر لکھا ہے ایمیونیٹی بوسٹرز بھی ہی بلکل تو یہ ہم نے لے لیا اپنا گھی چلی بہت سیمپل پروسیجر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گھی کو ہم گرم کریں گے اور گرم کر کے چکن کو ہم اس میں فرائے کریں گے ٹھیک ہے لہسن ادرک کے ساتھ چکن کو فرائے کریں گے چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ چکن گل بھی جائے اور براون ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے ہری مرچیں ادرک اور کالی مرچ اس کے ساتھ اس کو پکائیں گے تھوڑا سا ریز دیں گے تاکہ اس کے سارے ارومہ ہر چیز فلیور اس میں آجیں اور اس کے بعد آخر میں اس کو بھونڈ کر دیش آر مجھے اس وقت بہت طلب ہو رہی ہے چوپنگ کرنے کی جی بکوز میرے نزدی کہ جب کوکنگ گیرے چھوٹا بچہ بھی ہے امیر بھائی کے اندر چھوٹا سا کوک بھی ہے آہ نہیں الحمدلللہ میں اس سے نہیں کرا رہا کہ اگر پیاس کی چوپنگ کر دی تو پھر پرگرام کرنا مجھے لے لیکن لیکن اس سے I'll be very honest خاص طور پر حالانکہ لوگ چوپنگ سے بھاگتے ہیں I like it because I think it's very therapeutic کہ خاص طور پر آج کل کی جیسے situation stress اب آپ اپنے دل چاہ رہے تو پھر آپ کھڑی لیں تھوڑا پھر 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 جیڑا بھولے ملڈا کھڑ کھوڑا کھوڑا میرے جیڑا جیڑا بھولے 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 کھڑا 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 ہاتھ بچا نیلز کیونکہ آپ کی نایف ہاتھ 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 راجپور بھولے آپ جیلنگ ہیں آپ بھولے بھولے دو کھانے دو کھانے چمچ ہم نے ڈال دیا ہے پیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں آڈ کر دوں گا تھوڑی دیسے کور کر دیں گے چاکہ اس کی چھینٹے آرہے ہیں باہر وہ سٹل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس ہر ایمیج بھی کٹ رہی ہیں آپ کچھ بناتے ہیں یا بس باتیں بناتے ہیں بیوکو بہت اچھا بنا لے میں خاگینہ بہت اچھا بناتا مانے پرشی انہا ایرانی لوگ ہیں بے ایرانی لوگ ہیں وہ خاگینہ بہت ملے ایرانی لوگ ہیں بہت سے لوگ کہ آپ کا خاگینہ کھایا لیکن میں صرف کھانے کے باؤ ذکر دیکھ رہا ہوں ایرانی لوگ ملچ مسالہ کم کھاتے ہیں آپ کے کھاندان بے استیاد یہ نورمل ہے ایرانی ڈشت میں ایرانی ڈشت میں ایرانی ڈشت میں ملچ نہیں ہوتی مرحبا بھائی ایک اگر آپ کو تکلیفنا دے سکینہ کھانے کے لیے سلام جب کھاگینہ ایسا ہوتا ہے کہ کمہ جیسے آپ کمہ کھا رہے ہیں آپ کو لگے کہ کمہ ہے لیکن انڈا کیا بات ہے کیونکہ لوکلی یہاں کھاگینہ جس کو کہا جاتے ہیں اسیل کھاگینہ خرق ہوتا ہے اس میں بیسکلی کیا ہے کہ ہمارے ہمارے کونسرپ یہ کر دیا گیا ہے بس سوکھے ورنڈے کو کھاگینہ کہتے ہیں جبکہ وہ کھاگینہ نہیں ہیں تو وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کچھ ایسی سر بھائی ایک اور چیز ہے کہ میں نے اپنی اممہ سے سیکھا ہے آٹے کا حلوہ آٹے کا حلوہ یہ پہلے نانیا جادیاں بناتے ہیں لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے اچھا وہ ہر کوئی بنا بھی نہیں سکتا سر بھائی کسی دن میں میں ابھی بناوں گا سر بسم اللہ کوشش کرے گا افطار سے تھوڑا پہلے لے کے آئے گا اور وہ آپ ایک کلو کھالیں دو کلو کھالیں آپ بوٹے نہیں ہوں گے اس میں اسل ہی ہوتا ہے بھادام ہوتا ہے یہ اسر دن ہے آپ یو ہیڈ میں ہے جو ہمارا آج موضوع چل رہا تھا تو جب سے اسد بھائی آئے ان کا نام سننے کے بعد میں ذہن میں وہی بات آرہی ہے شگون لینا نام اسد ہاہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ ہم لوگ سر بات شگون لینا جو آجان کے بعد نام کے بات بہت 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 سر بے کیوں کہ نام اسے نہیں دیکھنے بلکل اسہ ہید ہے اچھوں کے نام پہ نام رکھو یعنی ایک فورمولا دے دیا جو اچھے ہیں ان کے نام رکھو پھل اس کا اثر بھی تمہاری زیاد کے اندر بہت بہت خوب کی ہے کیونکہ and correct me if I'm wrong but سب سے ایک ذمہ داری والدین میں اول ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے یا اچھا نام بکھیں بلکل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت سارے لوگ بچارے سوچتے نہیں اس حوالے سے یا سمجھے کہ انہیں awareness نہیں ہوتی تو جیسے کہ ہم تھوڑے پہلے آفیر بھی بات کر رہے تھے قرآن پاک سے جو نام نکلا وہ رکھ دیا کوئی بھی لفظ اٹھا لیا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اس کے meanings سوٹ نہ کرتے ہوں بچے پر بچے پر تو ہم دیکھتے ہیں آج کے لوگوں کو ایک بیماری سے یونیک نام رکھنا ہے جب کسی کا بھی نہ ہو اب وہ یونیک نیسے چکر میں پتہ نہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا مانے نکال لیتے ہیں کس کانٹیکس میں نکال لیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اس فارمولے کو پر سامنے رکھیں اچھوں کے نام پر نام رکھیں جب میرے بیٹی ہوئی تو بہت دعاوں کے بعد ہوئی فاطمہ تو یہی ہوگی نا تو پھر میں نے فاطمہ ہی نام رکھا سب کو میں نے الحمدللہ کننس کے لیے فاطمہ ہی نام رکھنا ہے اچھا میں جان کی امان پا ہوں تو ایک بار بولوں میں ماں کے بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں یوں یوں ہو رہا ہوں دیکھیں آپ کی ایکسرسائز ہم نے کروانی ہے بھی یوگی منور کو بھی بلا رہے ہیں نیک ایکسرسائز آپ سے کرواتے ہیں کون سا میرا تخت تاج کوئی تخت تاج نہیں یہاں پر ہمارے بھائی ہماری چکن جو ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں اس پر دیکھیں آپ گل بھی گئی ہیں اور مارکس بھی آنا شروع ہوئے تو یہ ہمارا دکھا سکتے مارکس بھی آنا شروع ہوئے اب میں اس میں ہری مرچیں وہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا میں اس میں ادرک ڈال دی ہیں اب ہم اس میں سپائز ڈال دیں گے کالی مرچ اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈال دا میں وہی دیکھ رہا ہوں بلکل نہ پیاز نہ کچھ اصر بھائی مجھے ایک بات میں بہت سارے شیف کو دیکھا ہے جب وہ نمک ڈالتے ہیں تو وہ سون کے ڈالتے ہیں اس کے پیچھے کیا جب کافی سارے رکھے ہوتے ہیں تو وہ سپائز تو ہم چیک ٹر لیتے ہیں لیکن نمک سوننا اس کا ایسا مجھے کوئی لوجک تو نہیں پتا لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے اگر دو تین چیزیں بہت سوڈا ہو اور جو فائن نمک بلکل فائن نمک ایسا ہی لگتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں زور کی بولنا پڑے گا یہاں چھولے کی آواز کڑائی بن لی ہے تو بڑا شور ہے آپ کا نام نہیں ہے میں مہم مہم کہاں سے بات کر رہی ہم میں کراکی سے بات کر رہی ہوں جی مہم سلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ لوگ کی دعائیں ہیں افتاری کی تیاری ہو گئی ہے یا ہونی ابھی ہو گئی ہے ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسیم کسیم خرام آف تو جی کچھ کہنا چاہیں گی کوئی ریکوست کرنا چاہیں گی نہیں میں آپ سے بہت سچ سٹھیانے کو میلتا ہے شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت سکتہی بہت سکتہی بہت سکتہی آپ اندر کی بات بتاؤں سر میں نے بھی ڈبلوما کیا ہے ہوتا ڈیرستری سے ہوتا ہے پيتھام سے اچھا آپ کی گئر ہوتا ہے ہوتا ہے اور ایس ورد آواری اور از اسلام فرم اوہس اسل کیا ٹوہہہہہ آفتہ تو پھر اس کے بعد میں نے F&B جوائن کیا کیونکہ مجھے کھانے کا بڑا شوق تھا ہاں کورس تو F&B میں.. F&B is a stand for food and beverage I've worked in hotelling اچھا alright تو پھر آپ کو سارے terms and condition اچھا میں نے ہوتل آئیں اس لئے چھوڑی کہ وہاں پہ ہر رس شیف کرنی پڑتی تو آپ نے نہیں کرنی کی سیرت چھل گیا تھا میں literally چھل گیا تھا میں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا یہ رول ہے تھوڑا سا کم ہوا ہے اور جی کیونکہ میں نے بہت 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 ایسی ادارے ہیں جہاں کلین شیف رول ہوتا تھا ہاں آپ یہ ہے کہ آپ اس کو کور کر لیں بیرٹ کو کور کر لیں کیونکہ میرا جو جو نیچر ورک تھا وہ فرنٹ ڈیس تھا میرا تو وہ اچھا اس وقت 2000 میں 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 تھوڑا جوان تھا خوبصورت سا تھا تو اب جوان جوان ہے زیادہ خوبصورت اور نیا 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 میں شو بیز میں آیا تھا اور میرا ایک ریسنگ پلے اونیر ہوا تھا موسم تو دل میں جاوشگ خوبصورت سا تھا بیٹا بنا ڈا چاہا تو وہ اتنا ہٹ گیا تھا تو اس وقت سے پیٹی بھی تھا اور کئی چینل تھا نہیں تو ہر ایک پہچانا تھا اور بجے خاص ہو پین، جو فرنٹ ڈ آف اس منجر سے نمائیں کھا تو پوہی آغا تاو سامنی راہ کر ہم نے بے اس وقت کے بعد آن پے واپس اور گفتو کو اگر جہلے لکھتے ہیں آغا صاحب آسد بھائی لیکس سی لیکن دش بڑی انچسٹنگ ہے رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویکم بیک خواتین وزرات شیف اسد نے جو سادید لہوڑی کڑائی شروع کر دی اس کے خوشبویں آنا شروع ہو گئی ہیں آج امتیان پہلے سے ہی سخت ہو گیا موضوع ہمارا بچ شگونی کے بارے میں ہے اور گفتگو آگے جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا بیبہ ہماری بہن ویبہ شویب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز میں نے حمد پڑھی اب میری گزارش ہے کہ ایک نات سنائے محباک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہم لوگ ایک خوبصورت نات سنتے چاہیں بسم اللہ محباک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محباک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محباک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محباک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب دیکھیں سب دیکھیں سب دیکھیں سب دیکھیں سب دیکھیں مگر رہاں میں سซحت تیری جب جھغب تیرا اور تُو سب غزینوں میں سب سیحووے ملان گھسنے دوام تجھ کو تُو سب گھسینوں میں نفسوں میں ملان گھسنے دوام تجھ کو برس کی تیری ہے برس کی تیری مہت ایتارہ شباب تیرا اور میں تیرے حسنوں بیائیوں کے صدقے میں تیرے بیٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دل کا شکتہ دیتا نا بن سکی ہے نا بن سکی گا نا بن سکی ہے نا بن سکی گا میں ساتھ تیری جواب تیرا میں شک کوئی شک نہیں ہے نا بن سکی ہے نا بن سکی گا ماشاءاللہ جزاک اللہ میری بہن بشرا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت ہم لوگ جو بات کریں بچشگونی کے حوالے سے یہ عام روزہ برہ زندگی میں ہماری روی پہٹتی ہے آتی ضرور ہے آپ بھی ہم نے جو تھوڑا سا اشارہ کیا وہ نام کے حوالے سے آپ نے واقعی بڑا خوب کہا کہ جب حضرت جب نام رکھا جاتا ہے تو آپ ہمیشہ association سوچتے ہیں اور ایک پہلا سوال جو آتا ہے ہم نے بھی جب بچوں کے نام رکھے تو اس پہ ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ اچھا اس نام سے جڑے ہوئے کون کون سی شخصیتیں آپ کو یاد ہوتے ہیں yes 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 اور پھر دھونتے ہیں کوئی ہے اسی شخصیت کے نہیں یار اس نام اس کو نہیں یاد کرنا ہم نے تو حالانکہ نام بھی بڑا خوبصورت ہوگا اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا سر یہ مجھے چیز اب پتہ نہیں ہو سکتا یہ میری ایک میرا پوائنٹ آفی ہے جس کا بھی نام ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے میں نے ہمیشہ اس شخصیت کو اوپر ہی جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھا اب دنیا کے جتنے بھی نام دیکھ لیں سر ایم کے نام اٹھانے 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 ایم یا میم اب یہ کونسی زبان کی میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں سر ایم یعنی ساؤنڈ ماں کی ہو بس اب جو بھی نام لیں محمد علی مایکل جیکسن میاہ دات میڈم میڈم تو آپ نے میڈم ڈال دیا نا سر بزرستی ٹھیک ہے نام پہ نام میں تو میڈم تو آگے ہم کو میڈم ہی آشن میڈم ہی کہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ نور جہاں بھی ان کا اصل نام نہیں ہے اصل نام نہیں میڈم اور محترمہ بعض لوگوں کے ناموں میں ہم محسوس میں ڈاب دیں آپ اب دیکھیں جو بھی آگا بھائی اب یہ نہ کری گا مسٹر فلاں میسیز فلاں محسوس میں میڈم این نوٹ کیا ہے لیکن میں اس لئے کہا ہوں کہ مہتات ہوتے یہ نہ ہو کہ پوری نسل آپ سے اتنی انفلنس ہوتی ہے کہ آج کل جو بھی بچے پیدا ہوگے کہیں ام سے نام رکھنا ہے کیا آگا صاحب نے کہا تھا مر بھائی آپ نے ماشااللہ اپنے بیٹے کے نام کا ذکر کیا بھائی کا نام بھی بتایا تو میں بہت امپریس ہوا ہوں ماشااللہ پیرنٹس کی دیکھیں کتنی اچھی اپروچ ہے کہ نام اتنے پیارے رکھے ہیں جو بزرگوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے ناموں پر ہیں اور ہمیں ایک ہسٹری کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناموں کو تبدیل بھی کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے نام کا پرنسیشن اس کی میننگ بنتا تھا آتش بچے کا نام بنتا تھا شولہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کو تبدیل کیا اور ایک اور اپروچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی سیرت کی کتابوں میں کہ ایک خاتون آئے ان کا نام تھا برہ برہ کا مطلب نیکوکار تو نیکوکار نیکوکار کہتے ہوئے کہیں انسان خود اپنے آپ کو بہت بڑا نب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھے تھی نا سامنے والے کے شخصیت اس کے سارے جو ہے اس کے اثرات اور تمام چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اپنا نام تبدیل کردو غالباً جویریہ نام رکھ دیا تھا میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلکہ چاہوں گا ہمارے گھر میں تو بہت بڑا موضوع ہوتا ہے کہ نام بدلنے کا تبدیل کرنے کی کوئی بنیادی قوانین ضرور ہونے چاہئے لیکن اس سے پہلے مجھے خوشبو آگئی ہے میں خاند سے عصد صاحب آپ شیف عصد آپ نے ڈال کا کچھ کر لی ہے جی بلکل بس دال بھی میں نے سٹارٹ کر لی ہے دال بھی اگر ہے ٹائم تو میں بتا دوں پلیز کیونکہ یہ بڑی خصوصی قسم کی کڑھائی بنا رہے ہیں اچھے ایک چیز ہے کہ جو خوشبو ہے اس سے تو کوئی روزے میں فرق پڑھ رہا ہے میں آپ اس کو چھوڑ دیں بھی دال کے اوپر توجہ دیں آپ اس خوشبو سے اچھا شگون لیں دال میں آپ کا ہی چیز ملے گی میں ہم سہدار سار دال کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کڑھائی دال کے لیے تقریباً دو کپ بوائل دال ہیں چنے گی دال بوائل کر لی ہے اور اس کو تھوڑی سی لائک کسر رکھے گا کیونکہ ہم جب پکائیں گے اس میں بھی کلی تھی اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی دو پیاز لے لی دیں درمیانے سائز کی اس کو اوملیٹ اسٹائل میں ہم نے چاپ کیا ٹھیک ہے فائن چاپ کر کے اور آپ نے مزان بناس پتی ہم نے یوز کیا ہے تقریباً شے کھانے کے چمچ اس میں پیاز کھو تھوڑا سا سوٹے کیا سوفت ہو جائے پیز شامل کر دیا ہری مرچیں فائن چاپ کر کے ڈال دی اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دیا ہے سابو زیرا ایک کھانے چمچ گرم مسالہ ایک کھانے چمچ پسی ہوئی لال میش تقریباً ایک چائے کی چمچ سے ایز ویش جتنا آپ سپائز کھاتے ہیں نمک اس میں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سائے چیزیں اٹ کر دی ہیں کسوری میتھی ابھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا وہ ایڈ میں ایڈ کریں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ اس طرح سے ہمارے پاس اس شکل میں آگیا ہے اچھا اب اس میں میں ڈال دوں گا یہ بوائل ڈال اچھا اس میں کھوکنگ کو بہت آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آسانی اور پیدا کر سکتے ہیں لیکن چیزیں بوائل کر کے رکھ لیں بس آپ میں فٹا فٹ یہ آپ کے باس اگر ڈال بوائل ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم دیر ہو جاتی ہے تیر سے آنکھ کھلتی ہے اور کچھ تیار نہیں ہوا ہوتا سہری کے لیے تیاری کرنے میں آسانی ہوتا ہے ہاں آپ فٹا فٹ جتنی بس آپ کے باس دال فرائی ہوئی ہے that's a very good idea سرد آپ نے بڑے اچھا advice دی ہے اور عمومن جیسے ہم ریسٹورنٹس پر بھی کیا کرتے ہیں جیسے ہم کڑھائی بناتے ہیں تو کڑھائی کو ہم ہم half done کر لیتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ تو خیر مارکیٹ میں silent paste بھی آگئی ہے لیکن آپ وہ half prepared کر کے رکھ لیں at least it'll be quick and done so thank you very much آپ کو جاری رکھیں ہم لوگ پھر آپ کے پاس حفظ ہیں یہ دال کی کڑھائی پہ I'm very intrigued لیکن یہ بات جو ہم لوگ کر رہے تھے نام تبدیل کرنے کا سر یہ اس میں کوئی basic قوانین ہے کوئی guidelines ہے ورنہ ہر کوئی بس کہے بچشگن ہے بھاری ہے بدل لو دیکھیں اگر ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر چلیں گے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھنا ہے تو کوئی نام بھاری نہیں ہوگا بے شک جب نام ہی اچھے کا ہے تو وہ بھاری نہیں ہو سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ نام بہت اچھا ہو کہتے ہیں نا بڑی دکان پھیکا پکوان تو اس طرح نام بہت اچھا ہو اور پرسنیلٹی بہت ہی عجیب ہو تو آپ اس سے پھر کہیں گے کہ مجھے تو اس سے بدشگو نہیں لینی پڑے گی کیا آپ کا لگتا ہے کہ ہمارے ایک پر یہ ایک طرح کی ذمہ داری اہد ہو جاتی ہے کہ اگر میرے پاس نام ایسی شخصیت کا ہے بہت ذمہ داری سی ہے میں تو بلکل یہ سمجھتا ہوں بلکہ مجھے بسا اوقات بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے جب میں بعض پرودکٹس کے ناموں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کا نام شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ لیں اور وہ پرودکٹ مارکیٹ میں زیادہ چلے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ آپ صادق لگا دیں یا امین لگا دیں یا تقویٰ لگا دیں تو میں بہت تچی ہوتا ہوں ان معاملات میں میں کمپلیٹی ہمارے میں کمپلیٹی ہوتا ہوں میں کمپلیٹی ہوتا ہوں میں کمپلیٹی ہوتا ہوں میں کمپلیٹی ہوتا ہوں سنسیٹیف آباوٹ داری پتر ازادہ دو سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویکم بیک خواتین وزنات تانکیو ویئی مچ فور جوئننگ اس رائٹ ناؤ کیونکہ اگر آپ ابھی آئیں تو آپ کو بتا دیں کہ آج اپنا رمضان کا موضوع ہمارا ہے بچگونی کے حالے سے جی ہاں آپ نے کافی کچھ مس کی ہے پٹ we're going to still carry on ہم مزید بات کریں گے اس کے پر ایک اور چیز جو آپ نے مس کی تھی اگر آپ ابھی آئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ شیف آسد نے کڑائی ایک بڑی سادہ خوبصورتی بنائی اور دوسری ڈال دی ہے اب ہمیں چاہیے اس کڑائی کو حضم کرنے کے ٹیکنیکز اس کے لیے آج ہم نے یوگی منور سے ریکویسٹ کی ہے کہ حضمے کے حوالے سے ہمیں کوئی نا کوئی ایسے پوزیشن یا ایکسرسائزز بتائیں جو حضمی میں ہلپ ہیں ایسے جو آسد بھائی کھانے بناتے وہ ایتنے مزے کہ لوگوں کے ہاتھ نہیں رکھتے تو کوشش رہے کریں یا آپ اپنا پاس پیٹھ سمجھ کے کھائیں اور مجھے اگر آپ کرنا ہے اپیسوٹ تو میں کوئی چورن بتا دیتا بس چورن پر آپ ساتھ رکھے پھر ایم کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دیجیشن کے اوپر آج کے پوزشن یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریوالف چیئر پوز کیا آپ نے بیٹھنا ایسے جیسے آپ چیئر پر بیٹھ رہے ہیں ایمیجن آپ نے یہ کرنا ہے یا اپنے نیز ہلکی سے بینڈ کرنے اچھا آپ کی جو نیز ہیں یہ آپ کی ٹوز یعنی جو آپ کی انگوٹھی انگلیاں اس سے باہر نہ جائیں یہ اس سے پیچھے رہے ہیں کیا کہ انہیل کرنے اپنے آمس کو اوپر کرنا ہے اور یہ سپائن پھر سیدھی ہوگی اور آمس کو ایسے اور اپنے چیئر کو ریوالف کرنا ہے تو یہ والی جو آپ کی رائٹ ایلبو ہے آپ پریس کریں گے اپنے سی لیفت جہاں تک جا سکتے ہیں لیفت تھائی بیسے اور یہ پریس کر کے اس کو ہول کرنا ہے اوہ انٹریسٹنگ اچھا یہ اچھا یہ لگ رہا ہے یہ رائٹ اور لیفت دونوں پر کرنا ہے کیونکہ آپ یہ اپنی اس دائیزیشن کے لئے بہت سیدھوئی ہیں دیکھے یہ یہ سکتے ہیں تو آپ کا یہ سٹمک کیونکہ میں وہی دیکھنا تھا بھی سیمی سکوٹ پوسیشن میں آپ ہیں تو میں نے کہا یہ تو ٹاگوں کا ہو رہا ہے نہیں بچے پر ریوالف کرتے ہیں یہ ریوالف کرتے ہیں تو یہ سکم آپ پوزیٹ سائٹ میں کریں گے اچھا اب یہ ہو گئی پہلی والی ایکسیس لیکن یہ کھانے کے فوراں بات نہیں یہ کھانے سے پہلے ہی کرنی ہے یہ کھانے سے پہلے ہی کرنی ہے مشراب ester کم کم دو گھنٹے پہلے اور کھانے کے بھی دو گھنٹے پہلے خانے کے دو گھنٹے پہلے کھیل کھانے کے بھی دو گھنٹے پہلے کھانے کے دو گھنٹے پہلے دونوں کے دو گھنٹے پہلے خانے کے دو گھنٹے پہلے نزідہ پر بھی پہلے دیکھنا سکتے ہیں پرrooms تو اس طرح پوینٹ کنے سکتے ہیں چھنا پھر آپ لگے دumoڑا پھر آپ الگیں اس قول ٹرائنگل پوچھر آپ میرا دیکھیں تھوڑی سی ٹانگوں کو ایسے آپ کھول کے رائٹ والی آپ نے پوائنٹ آؤٹ ٹھیک ہے اس طرف پوائنٹ کریں گے جب آپ لیفٹ کریں گے تو پھر آپ لیفٹ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے لوگ ہم یہاں پر یوز کریں گے اگر بلوک نہیں ہے تو پوشن یا بوکس آپ یوز کر سکتے پیسے تو پڑھنے ہی چاہیے بوکس لیکن مجبور ہی ہے آپ کی کر سکتے اچھا انہیل آپ نے کیا اور یہ آپ اس کو ہولڈ بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے فلیکسیب لے ہیں آپ کتنے کس سکتے ہیں اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں بلوک آپ flexible enough ہے تو آپ you can reach down to the ground اور اس کو آپ آم آپ کا ہونے چاہیے دونوں آم سکتے ہیں چاہیے ٹھیک ہے انہیل کریں اور ریلاکس آپ پریں گے اپنی نیک کو اور looking down ٹھیک ہے آپ کی neck کی سکتے ہیں اس کو ریلاکسی ہوا یہ چاہیے آپ میں نے کہا an لے لے ہاں گے لے رائٹ سطرف لے کر آنے This is your twisted triangle اور اگر ترینگل بہت آہان ہے 5 breath اور پھر اس طرف ہی ہم نے اسنا کرنا ہے یہ دونوں رائٹ لے جب میں رائٹ جب آپ کو کہوں ہاں رائٹ یہ آپ لوگ سکھ لیں کہ سمجھ لیں کہ لیفٹ آپ نے خود جانا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور اگر نہ بتاؤں تو سمجھے کہ کچھ نہیں رہنا سنگل کرنا ہے اچھا چھے موگنگونٹو نیکس تھوڑی سی یہ مشکل ہے لیکن مزیدار بھی ہے اور بچے دو بہت آسانی سے کر لے دیں گے تھوڑے فلیکسبل ہوتے ہیں لیکن ہم ٹائے کر سکتے اس اس کوالد بوبوس جو لوگ نہیں بینڈ کر سکتے تو آپ میں سے اپنے آنس پیچھے رکھنے اور اتنا کریں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑے سے فلیکسبل ہیں اور بچوں یہ کر کے دکھانا ترہا شو آف کرو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ ہمیں واتس اپ پکچر پیجھیں تاکہ ہمیں کوئی شیئر کریں اور پھر اور یہ انہیل کرنا ہے اور آپ اور بریدھنگ آپ نے اس لپ میں رکھنا ہے ویسے کوئی ایڈلٹ بھی کر کے دکھا دے تو پلیز ہمیں واتس اپ کریں میرا بیٹا آمیشہ وہ کرتا ہے اور یہ کوئی بریج بناتا ہے کوئی آہ بریج بناتا ہے بریج جی سر وہ وہ ویل پوز ہوتا ہے جو کمپی جس کیا بات وہ دیرے کو وہ یوں ہو جاتا ہے وہ ویل پوز بلکول بریج تو میں نے بھی کل کیا تھا اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے سٹامک کے لئے نہیں بلکہ آپ کی لور بیک کے لئے بیچ ہے ٹھیک ہے مویگ آن ٹو آ لاسٹ فور ٹوڈے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی مشکل ایکسرسائز ہے کہ منور کے پسینے چھٹ گئے جی بلکول افتاری سے پہلے تا دیکھیں ایسا ہی ہوگا اوہ اسمیل جب آرہی ہے اتنی مجھے کی دالی ہے اوہ ایک عجیب سی کلیں ایسا ہے بھائی کی یس ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے یہ کون ساں ہے یہ سپائنل ٹویسٹ آپ کی سپائنل ٹویسٹ ٹھیک ہے اوہ اے ایسا ہی کمفٹیبل بائی دوہ یہ اچھے ہی سٹریچ میں بھی آئے ہے اچھا اس میں دونوں آپ نے رائٹ اور لیفت کرنے ہیں میں آپ کو کیونکہ لیفت کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ آپ کی رائٹ رائٹ آم ہے آپ نے لیفت کنی کو رائٹ سایڈ پر اور آپ نے دیکھنا لیفت کی طرف ہے بلکل کیونکہ اچھے یہ آپ دیکھنے میں یہ جہاں پہ سٹریچ ہا رہا ہے بلکل تو یہ میرا جو سٹامک ہے اور ڈیجسٹے سسٹن کے لیے اس نے بھی آرگن سے آپ کی اس کے لیے اچھا ہے انوان کے آپ کے لور بیک کے لیے اچھا ہے جن لوگوں کو لور بیک کا پین ہوتا ہے وہ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں میں آپ کو رائٹ روی کر کے دکھا دوں انہیل کیا آپ نے اچھا آم میرا یہ اپوزٹ ہے یہ اکسیل اور آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں کہ اپنے نی کو آہستہ آہستہ ازمین کی طرف اگر نہیں ہو پارا اور یہ کتے بریٹس کرنے ہم نے یہ دیپینڈ کرتا ہے ٹین کرنے یا پھائیف کرنے ٹھائیف کرنے ٹھیک ہے اچھے اس میں سیکنڈز ہی ہو تو یوگا میں بریدھنگ 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 موحب ہے وہ ہے نا پچ ریپ نینی نہیں не یہ یوگا ہے ہم لوگ کہتے سہیں ہے کہ یوگا انسان کو یک رکھتا ہے yes بالکل چن دن پہلے اس پر خاص طور پھا کیا تھا آپ کو لکھ کے بھیجلیں گے بوٹی But it's true کیونکہ ساجدھ بھائی ساجدھا ہسان وہ تو بھائی Absolutely Absolutely انہیل کپور اگر آپ انکو دیکھیں اور یوگا جسٹن ٹوریڈو جسٹن ٹوریڈو جسٹن ٹوریڈو اس ایج میں میں کر سکتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے ابھی 46 ہونے والا ہوں اس ایج میں کر سکتے ہوں میں اچھا اپنے کوششن کے آگا بھائینے یوگا کی جو بیسٹ بات مجھے لگتی آپ بچے ہوں یا 60 ایج کے ہوں 60 پلس ہوں یا 90 ہوں پہشت آپ کر سکتے ہیں ایک آنٹی ہے جو ہنڈیڈ ڈیرز کی بلکل شیز ای ویڈ جوگی بات یہ ہے کہ اگر کھڑو کے نہیں کر سکتے تو آپ چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے بلکل اور ایک بڑا اچھا اس کا یوگا جو مجھے بینفیٹ لگتا ہے آپ کے پاس اگر یہ مات نہیں ہے آپ نے گھر کے کالین پہ کر سکتے بلکل اپنے گھر کے گارڈن میں یا باہر گھاس پہ کر سکتے خاصار پہ آج کل چونکہ کارنٹین کے وجہ سے ہوا بھی صاف ہو گئی ہے جسنی صاف ہوا اور باغ میں اگر آپ لیں گے ناثنگ لائک اٹ میری تو پرسنل ہمیشہ مشورہ رہا رہا ہے لوگ فجر کے بعد فوراں کر لیں بیسٹ ٹائم بیسٹ ٹائم بیسٹ ٹائم رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویکم بیک خواتین نظرات ہم نے یوگی منور سے آج سیکھا کہ ڈائجیشن کی کونسی ایکسرسائز ہیں یوگا میں بقاعدہ اور ہم ریلی گلائیڈ یہ ہو چکا ہے کیونکہ شیف اسد کی کڑھائیاں مجھے یہاں سے نظر آگئی تیار ہو گئی ہیں ہم ان کی طرف بھی جائیں گے اور گفتگو آج ہماری جو بچ شگونی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پہ بھی جائیں گے لیکن ہماری بہن جو حبیبہ وہ آج ایک کلام ضرور پیش کرنا چاہیں گی اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم حبیبہ سے کلام سویں بسم اللہ یاد بی سب کرم ہے تمہارا یاد بی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں اب کبھی کا تصور بھی کیسا اب کبھی کا تصور بھی کیسا جواری نیاری ہوئے ہیں یاد بی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں موسیقی 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 بٹھاتا مجھ کو جب سے تھا ہے دامن تمہارا تو موسیقی 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 دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں اور رب کے دل بمار سے جبھی میں پنجتن کی وسیلی سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی لی ہے مجھ کو خیرات فوراں ملی لی ہے اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہن بہت خوبصورت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے ہم لوگ ڈاک سب یہ کافی طویل ہماری گفتگو بھی ہوئی یوگی منور بھی آئے جو موضوع ہمارا جب بیچ پہ تھا برشگونی کی حوالے سے اس میں ہم نے نام کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تو یہ کس حد تک ہمیں جائز ہے کہنا کہ چلو نام اب بدل دو اب یہ رکھ لو اب یہ بدل دو ہم کس آثورٹی سے کر سکتے ہیں اور اگر ہم آثورٹی چاہیے تو کوئی کوئی ایسی آثورٹی ہمارے آس پاس جن کو ہم سیکھ کریں یہ آپ بتائیے کہ نام بدل کے لئے ہاں دیکھیں ایسا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ناموں کی تعبیر بتانے کا بھی علم ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے تو ایسے لوگوں سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات کہ اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام مثال کے طور پر برا رکھ دیا اب آپ اسے کا نام زیاد رٹھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی آثورٹی آپ چینج کر سکتے ہیں at the end of the day والدین اور آپ کی آثورٹی ہے جس پر آپ سے کرتے ہیں لیکن جو بھی آپ جس طرف بھی جائیں وہ بہتری کی طرف ہو انشاءاللہ یہ نہ ہو کہ وہ یونیکنس کے چکر میں پھر آپ ایسی جگہ نکل جائیں آپ نے بچوں کیا نام رکھیں ماشاءاللہ ابھی میں یہی اسی ٹوپک پہ اپنے بیٹے کے نام پہ آتا اس کا نام ہے Amish bin Shiraz Amish 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 basically Sanskrit name بھی ہے اور فارسی نام میں وہی سوچھ رہا ہے کہ Sanskrit name بھی ہے Amish Sanskrit میں ہے پھولوں کا گلدستہ اور فارسی نام ہے اس سچا لیکن دونوں نہیں ہے وہ نہ وہ پھولوں کا گلدستہ ہے کتنی عمر ہے ماشاءاللہ He is Mاشاءاللہ 11 Amish آپ سن رہے ہیں آپ کی ابو کیا کہنا ہے آپ کے بارے میں On national television ٹھیک ہے چھوڑ دیئے منہ Amish خالے خان ہمارے ایک ڈریکٹر ہیں اب ان کے فلم بھی آ رہی ہے تو وہ ابھی آئے تھے گھر پہ پہلے روزے پہ تو فرس ٹائم اس نے خالد نے دیکھا تھا بیٹے کو اور مجھے اس نے کہا کہ اس کو ڈراموں میں لاک کر ضائع مت کرنا یہ فلم کا چیہرا ہے بکنگ جاری ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 18 کا ہوگا اس کو پہلے فلم اید ہوں گا اور بکنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کو 5,000 اس کی ایڈوانس دیکھ ہی بھی چلے گا وہ From as an actor's point of view and as General Secretary of Actors collective trust Amish آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پہلے ہی پیسے مل گئے یہ نہیں ہوتا بھائی اندسٹری بات میں بھی نہیں ملتے اچھا بش اگنی کی بات کر رہا تھا ہماری ایک بڑا چل رہا ہوتا ہے الٹی کر کے پیچھے رکھ دو مہمان چلے جاتے ہیں اور یہ ہوا ہے Are you serious? امیر بھائی یہ ہوا ہے اچھا اب اس کو ہم اچھی میں شمار کریں برے میں شمار کریں یہ ڈپینڈ کرتا ہے مہمان کون ہے because میرے نزدیک تو مہمان رحمت کے باعث ہے رحمت ہے وہ کہتا ہے کسی لئے لکھا تھا کہ guests are a blessing some by coming some by leaving exactly yes but یہ بڑی عجیب سی بات لیکن مہمان بھی میں خواہ سے تین دن تک کا ہے جی جی بالکل اگر کوئی بھوری عبیسر لے کر آ جائے گا تو نزدیکشی بات ہے آپ کیوں privacy disturb یہ بڑا کیا ہے لیکن یہ مہمانوں کے حوالے سے ہمارا کلچر بھی ثقافت بھی آپ سے کہتا ہے پجاب میں تمہیں بارہا کہتا ہوں کہ جی آیانو کا جو مقصد ہے یا پخیر جو ہے وہ کوڈ اتنا براڈ ہے ہمارے قوم کا کہ مہمانوں کو سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ بھی اور کلچر بھی ہے اپنے ایسے کلچر بنا لیا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں و ہم ویلکم کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مہمان آتا ہے حدیث کے مطابق ایسا ہی ہے کہ وہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے وہ کھانا اپنا ساتھ لے کر آتا ہے بلکل میں تھوڑا سکر ہلت چاہوں گا کہ رحمت کا لفظ جو ہے اس کانٹیکس بس کے اصل روح کیا ہے اس کے معنی کیا ہے What does it mean کہ رحمت لے کر آ رہا ہے دیکھیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہینے کے شروع کے اندر کچھ اپنی سیونگز جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہینے کا اند اچھا گزر جائے اور ارننگ ہماری ہر مہینے سپیسیفک ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں جب ہم والٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر بہت پیسے ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتے تو جب ہمیں وہی پیسے جو فکس ہیں اور مل رہے ہیں اور بہت لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے برکت ہوئی ہے جس نے ایک تھوڑی چیز کو بڑھا دیا ہے بڑھا دیا ہے یہ ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے حوالے سے یہ نیکیاں اور خوبیاں کوئی بات کوئی نالج ہاں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے یا میں یہ چیز حاصل کر لوں یا مجھے یہ مل جائے تو کسی کی ساتھ نیکی اور صلح رحمی کرنے کی ویسے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے کیا پتہ ہیں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام غزوہ خندق کے اندر بہت زیادہ فاقع کی نوبت آگئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں بہت خواہش ہوئی کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جا کر عرصہ اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ گھر آ جائیں گھر میں ایک بکری تھی اور تھوڑا سا جو ہے آٹے کے لیے سمان تھا تو کھانا اس سے بنا لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دعوت دی دیکھیں کیفیات اپنے صحابہ کی دیکھتے ہیں سب چیزوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اسی کے حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ نے کہا تم پریشان مت ہو بس ایسا کرنا کہ وہ جو آٹا ہے نا جب میں اس کے اندر ہاتھ ڈال دوں اور وہ جو کھانا ہے وہ میں اسے سٹارٹ کروں تو اس کا انتظار کرنا تو ایسا ہی ہو انہوں نے انتظار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ اس کھانے کو لگا دیا اور اس کھانے کے اندر وہ برکت تھی رحمت تھی کسرت تھی کہ اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا کہ لوگ گمان میں نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بکری میں اتنے سہر ہو جائیں تو یہ ہے برکت اور یہ ہے خیر حالکہ اسی حوالے سے یہ بھی کہ مہمان بن کے جانے کی بھی عدب ہمیں سکھائے گئے ہیں بلکل کہ کس طرح بتا کے جاؤ دوسرے کی پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو ایسے ٹائم پہ نہیں جس پہ آرام کر رہا ہو اور دروازہ نوک کرو تو تین دفعہ اس کے بعد پھر برا بھی محسوس نہ کرو گا کھولا نہیں ہے ہم سکتا اس کا اپنا کوئی کام ہو اور وہاں سے چلے قرآن میں اوقات بتا دیئے ہیں کہ انہیں نوکات میں آپ نے جانا ہے اور انہیں نوکات میں نہیں جانا سر ہم مسلمان ہو کے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی نمان نہ ہے لیکن اس دور میں جیسے لوگ ڈاؤن کے اندر ہم ہیں اور یہ جو حالات ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان جتی چیارٹی کر رہے ہیں جتنا لوگوں کو دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے لیے آسانیہ کر رہے ہیں تو بہت امیزنگ ہے لوگ کی خدمات میرے خانصے آپ نے اسی حوالے سے جو بات کی ہے اب ہم نے بہت ساری چیزوں کو قدر بھی کی ہے اس لکڈاؤن میں اور میں سے ایک یہ ہی ہے کہ ہم لوگ مہمانوں کو یاد کرتے ہیں گھنٹی جب بچتی ہے تو کہتے ہیں اے کوئی آئے تو وہ جو ایک چمک ہے کہ ہم لانگ کر رہے ہیں تو ہمیں قدر ہوئی ہے کہ کاش مہمان بھی ہمارے گھر دستک کب آئیں گے دن کہ لوگ مہمان بلائیں گے آئیں گے ہم دستخان مچھائیں گے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے مجھے اس لکڈاؤن سے ایک واقعہ یاد آیا ہے جو میں نے بیک آف دا کیمرہ جب کیمرہ بنتا میں نے کہا تھا تھا کہ اللہ اور میں کے بریمان ایک کلام ہوتا آج ہر کسی کے اندر میں ہے ہر کسی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں کو بلایا اور اس سے پوچھا بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں تو میں نے کہا کہ میں میں ہوں تو تو ہے تو اس رب نے اس میں کو چالیس برس تک عذاب میں رکھا پھر بلایا پھر پوچھا کہ بتا اب تو کون ہے میں کون ہوں تو اس میں نے پھر کہا کہ میں میں ہوں تو تو ہے اس رب نے تیسری دفعہ اس میں کو چالیس برس پھر عذاب میں رکھا پھر بولایا پھر اسی میں نے کہا کہ میں میں ہوں تو تو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کو سات برس بھوکا رکھا جو آج کل حالات چل رہے ہیں سات برس بھوکا رکھنے کے بعد پھر بولایا اس میں کو اس رب نے کہا کہ بتا اب تو کون ہے اور میں کون ہوں پھر میں نے کہا کہ تو ہی تو ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں آگا بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں بھی ہیں جو جہاں پر ہیں اگر میں ٹیچنگ میں ہوں تو مجھے وہاں پر اپنی میں کو پتم کرنا ہے کیونکہ میرے جو سوڈنٹس ہیں وہ میرا ایسٹ ہیں مجھے انہیں کچھ دینا ہے اگر کوئی بات اگر ایسی ناغوار بھی گزری ہے تو مجھے معاف کرنی چاہیی یہاں میں گزارش کروں گا آج صاحب سے میرے تھانکیو ویری مچ فکر کمئنگ آج صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا آنے کا ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے بات سننے کا بڑا مزہ آتا ہے آج تو آگے شراز بھی کہتے ہیں واقعی جس طرح آپ بات کریں میں نے سہی دعویٰ کیا تھا مزہ آتا ہے دل چاہتا ہے کہ سننے کو اور آپ کے آنے کا شکریہ ہم یہاں بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتو کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کڑھائی کا کیا صورت حق رحمتوں سے بھرا رمزان رمزان کریم کیونکہ اپنا ہے رمزان ویلکم باک خواتین رزرات اس بریک کے دوران ہماری دونوں کڑھائیاں تیار ہو گئے اور یہ میں پہلے طرح شہف اسد کی طرف سے میں خود if it's possible I can say it سمپل ترین ریسپیز میں کم سے کم انگریڈینس اور یہ خاص طور پر مد نظر رکھا گیا کہ آپ لوگ ڈاؤن میں ہیں تو آپ کے لئے کونسی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں تو شہف اسد نے اس کے حساب سے کڑھائی بنے والا کڑھائی کو تو ہساب سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں شہف اسد اس کے بارے میں تو آپ قویق ریکیپی دیں گے لیکن یہ جو بلا ہے یہ میری لئے بھی نہیں تھی I would like you to give us a little more detail بالکل کڑھائی دال کے لئے جو ہے ہم نے کیا کیا دو کپ ہم نے پوائل جو ہے لیلی چنے کی دال اور اس میں تھوڑ سی اپنے کسل چھوڑ دی تھی کیونکہ پکان ہے اس کو بالکل اور اس کے بعد ہم نے جو اس کو فرائے کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے پیاس تقریباً دو درمیانے سائز کے ان کو اوملیڈ ڈیسرائل میں چاپ کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ہے میزان بناسپتی ٹھیک ہے بناسپتی ہم نے چھے کھانے کے چمچ لیا اس میں پیاس کو سوتے کرنا ہے جس سوفٹ ہو جائیں اس میں ہری میرش آپ ایٹ کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور تھوڑی سی چاپ ادرک ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے تمام اس پائسز جس میں ہم نے ڈالا تھا پسی ہوئی دال مرچ نمک گرم مسالہ پاوڈر زیرہ ساوز زیرہ اور دھنیا پاوڈر ٹھیک ہے یہ سائے چیزیں ایٹ کی مسالہ تیار کیا چنے کی دال ایٹ کی اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھا تاکہ جو کسر تھی وہ ختم ہو جائے مسالہ اچھے سے اس میں رچ جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے آخر میں تھوڑی سی ہری میچ ادرک دال کے دم دے دیا یہ بات اور اس کے بعد دم عمومن کتی دے رکھنا چاہیے تاکہ وہ فائف منٹس نیکس رائی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی تھوڑی دال میں کسر زیادہ ہے تو دن آپ اس کو بڑھا لیں اور اس طرح سے یہ دال تیار ہو گئی تھی اور چکن کڑھائی بالکل ہی سیمپل انگریڈنٹس تھے جس میں ہم نے یوز کیا تھا نمک کالی میرچ اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ہری میرچ استعمال کیے اور ادرک بالکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگین ہم نے یوز کیا ہے مزان بناسبتی اور اس کے ساتھ تھا جناب کیونکہ یہ آپ دینر میں بھی کھا سکتے ہیں اور سہری کے لئے بھی بہترین ہے تو جب ہم سہری کی بات کر رہے ہیں تو سہری میں جو ہے پورا دن جو ہے آپ کہلنے کے لئے ڈہائیڈریشن جو ہے بالکل بلکل آپ الائچی کا ہم یوز کرتے ہیں اور بہت سائے لوگ مو کی خوشبو کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں الائچی کو تو آج ہم کرشی کا الائچی یوز کر رہے ہیں اور کرشی کی تمام پروڈکٹ آپ جانتے ہیں جو اجزہ ہیں ان کے ارکیات سے جو بنایا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں کوئی ایک پون بھی پانی یوز نہیں ہوتا بالکل اور اس لئے سہری میں آپ اس کو بالکل استعمال کیجئے اور انشاءاللہ الائچی کے جو شربت ہے اس کو آپ نیم گرم پانی میں ڈال کے کہوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں وہ آپ کے اور بیس میں نیم گرم میں تو بہت ہی اچھا ہے خاص ہم پر کھڑائی وغیرہ کھانے کے بعد ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے جب کھڑائی اچھی بن جائے تو ہم کھڑائی سمید ہی اس کو لے جاتے ہیں تندور کے باہر بیسٹ ہے اور وہ لال آٹی کی تندور کی روٹیاں کو کہتے ہیں کہ بس ہم ہورن پر ٹین کریں گے آپ ایک روٹی لے کے آئے گا ہم ساتھ سے ذائقہ ہی بالکل اور کھڑائی کو کھڑائی میں کھانے کا بڑا مزہ ہے دبل مزہ ہے اور بہت ہی مطلب وہ جو گرم گرم روٹی ہے وہ بہت بیسٹ رکھتی ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کے نیکسٹ ہم پلان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے ریکویس بھی آرہی ہے نیہاری کی تو ہم نیہاری بنائیں اور نیہاری کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ تندوری نان جو ہے وہ آپ کو تاوے بے بنا سکھائیں آوان میں بنتے ہیں لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ تاوے بے سکھائیں گے لیکن کہ گرما گرام ہم جاری کرتے ہیں ہماری گفتگو مزید آگے میں گفتگو جاری کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ ہماری جو نئی مہمان ہمارے ساتھ پیٹھی ہیں اس وقت اس سیگمنٹ کے درمیان میں ہم گفتگو تو کر رہے ہیں بد شکنی کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہے خالتیوں نظرات ایک بہت ہی مزدارہ استی she speaks so well بہت پیارے انداز سے بات کرتی ہے الحمدللہ اتنے علم رکھتی ہیں دانشور ہیں اور محبت سے بات کر ہمیں اس طرح قائل کر دیتی باتوں میں دل چاہتے کہ بس آپ بات کرتی جائیں سنتے جائیں اور قائل ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں سارت اسکری صاحبہ دکٹر سارت اسکری صاحبہ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اس حالت میں ان صورتحال میں میں ہمیشہ خاص طور پر اسپیشلی ویلکم کرتا ہوں and I really appreciate it کیونکہ یہ لاکڈاون کے حوالے سے and of course سوشل ڈسنسی کے حوالے سے ہمیں زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے اور ان کے باوجود جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں we appreciate it even double thank you very much میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ اس وقت لاکڈاون کی صورتحال میں گھروں سے باہر ہیں اپنے فرائز منصبی ادا کر رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کے جتنے افراد ہیں اگر وہ یہ کام نہ کریں تو یہ transmission کیسے آگے جا سکتی ہے thank you بہت شکریہ من یہ appreciation خاصہ پہ میں اپنی ٹیم کی طرف ضرور direct کروں گا کہ یہ واقعی اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ کوئی جہاد سے کم نہیں جہاد ہے بالکل کیونکہ اور یہ میں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا میں واقعی حقیقت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنا امیج ذاتی طور پر بھی میں جانتا ہوں میری بیگم نے بھی کہا تھا are you sure یہ تم نے کرنا ہے تو یہ سارے مقصد کے تحت سارے کٹھے ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں قائم کر بس یہ دعا ہے الہیہ میں ہم لوگ جو بات کریں بچشگنی کی حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے پر پہلے تھوڑی سی کوئی روشنی ڈالیں کیونکہ اس کے بعد پر آگے ہم مزید بات پڑھاتے کوئی ہمارے دین میں ہماری زندگی میں ہمارے اعمال میں آس پاس جو نظرات ہے بچشگنی بچشگنی اس کے بعد میں آپ کیا کہنا چاہئے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پی ایش ڈی کیا ہے الحمدللہ تو جب میں اپنا تھیسس لک رہی تھی تو اس میں یہ انوان آیا تھا اور کافی تفصیل کے ساتھ وہ آیا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا تذکرہ کروں یہ جو بچشگنی جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی کالی بللی نے راستہ کٹ دیا یا صبح جاتے ہوئے کسی نے پیچھے سے آواز دے دی یہ آج کی بات نہیں ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل بھی عرب کی سرزمین پر ایسے بہت سارے حالات نظر آتے تھے اور اس زمانے میں بہت سارے ایسے افراد بھی ہوا کرتے تھے کہانت ہوا کرتے تھے ان کے دیگر مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے دانشمند ہوا کرتے تھے کچھ ایسے افراد ہوا کرتے تھے جو پیشنگوئی کیا کرتے تھے جو لوگوں کو ڈرانے کا کام سرانجام دیا کرتے تھے تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہ کرو یہ نہ کرو ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو اور اس کے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات ملتی ہیں تاریخ میں وہ جیسے کہا کرتے تھے کہ جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ اس کی روح عرب تڑپ کے مر جائے اس کا جب خون بہے گا جذبوں کا زمین میں تو مرنے والے کی روح کو تسکین ملے گی تو یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں عرب کے معاشرے میں لیکن الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکلاک احسان ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے اعلان رسالت فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر صاف صاف ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کے جو ذہنی خرافات تھے ان تمام کو بھی اس طریقے سے یکسر ختم کر دیا کہ آج ہم دیکھتے کہ عرب کی سرزمین پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فکری انقلاب پیدا کیا ایک ذہنی انقلاب پیدا کیا یہ فکری ذہنی انقلاب پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا آپ تاریخ انسانیت پڑھئے ہسٹری کا مطالعہ کیجئے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں مگر جب انہوں نے فتح کیا تو ان کے فتح کے راستے میں پھولوں کے گھنچے نہیں ہوتے فتح کے راستے میں کہکشائیں نہیں ہوتی ان کے راستے میں سروں کے مینار ہوتے ہیں ان کے راستے میں خون کی ندیاں بیٹی ہیں لیکن یہ کائنات کے پہلے اور آخری فاتح تھے جو عام کا سفید پرچم لہراتے ہوئے داخل مکہ ہوئے اور ایسا انہوں نے ذہنی فکری انقلاب پیدا کیا کہ وہ جو عرب کی سرزمین پر لوٹ مار کے جنگ جو تھے جو کہ قتل و غارتگری کے عادی تھے انہیں مجاہد بنا دیا انہیں جہاد کا فلسفہ سکھا دیا اچھا جو ڈاکے ڈالا کرتے تھے ان کو مال غنیمت کا انداز سکھا دیا جو کہ دوسروں کا چین جھپٹ کر کے شکم سیر ہو جایا کرتے تھے ان کو روزے کا خوگر بنا دیا جو تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کیا کرتے تھے انہیں ایک اندیکھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سکھا دیا تو یہ ذہنی انقلاب تھا فکری انقلاب تھا اس ذہنی اور فکری انقلاب نے ہمیں یہ سمجھایا یہ دکھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اسلام کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر باتیں جو کہ اسلام کے آنے سے قبل اس عرب معاشرے میں رائش تھی مروش تھی ان تمام کا خاتمہ ہو گیا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی آغا کہہ رہے تھے کہ عرب کی ہمارا کیونکہ اسٹرکچر جو ہے ہماری جو نشو نمہ ہوئی ہے وہ برے صغیر ہندوستان و پاکستان کے معاشرے میں ہوئی ہے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ تباہمات بہت زیادہ تھے وہاں پر ٹونے ٹوٹ کے بہت زیادہ نظر آتے ہیں وہاں پر بدشگونی کی بہت زیادہ باتیں نظر آتی ہیں اس کے بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے درمیان میں بہت ساری ایسی باتیں رائے جائیں جن باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے اور میں بابانگی دہر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم دین کو پڑھ لیں اگر ہم مذہبی اسلام کو پڑھ لیں اگر ہم اسلام کے آفاقی اصول کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں سے ہمارے گھروں سے اس بدشگونی والی رسم کا خاتمہ ہوگا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آمین آمین بلکہ اس بات پہ ہم ایک چھوٹی سیک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویکم بیک خواتین ناظرات اپنا رمضان ٹرانسمیشن خاص خصوصی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے افتار کا وقت قریب آ رہا ہے میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے چاہوں گا ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ایک دوست غیبانہ دوست غیبانہ اس لیاسے کہ وہ خود پسے پڑھتا ہیں لیکن ان کا کام ہمیشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے میں اپنی ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں حسیب جو کہ تقریباً روزانہ مجھے انہوں نے یہ ملبوسات دیئے ہیں پہننے کے لیے آپ کو اچھے لگے ہوں گے پلیز دیکھ لیجیگا حسیب بھائی کے کام بہت اچھے ہیں حسیب is doing a very good job HR کے نام سے اچھلا رہے ہیں کام شکریہ حسیب میں چاہوں گا کہ ہم لوگ دعا کریں افتار سے پہلے لیکن ہم یہ جو گفتگو کرتے بچگونی کی یہ جو بات ہوتی ہے بچگونی کا ایک وہم ایک خوف اس کی بنا پر یا پھر کسی ٹرڈیشن کی حوالے سے کوئی آ رہی ہے ہم سنتے آ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو آسان ہے نا تو کری دیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں لیکن اس کا بعض وقت دین کا ایک اوور لائپ بنا دیا جاتا ہے نظر سے تھوڑا سے اس پہ ذرا تفریق کرنے کی مدد کرنی ہے دیکھیں نظر بد برحق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ اس قبرستان میں کمس کم دو تہائی افراد وہ ہیں جو کہ نظر بد کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں اب صحابہ کرام نیرسکی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنے افراد نظر بد کی وجہ سے دنیا سے گزر جائیں تو آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد وہ چیز ہے جو کہ ایک اونچے کھڑے ہوئے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے اور ایک بڑے انسان کو قبر کے اندر پہنچا سکتی ہے عرب کے سرزمین پر سب سے زیادہ اونٹوں کا تذکرہ ملتا ہے تو نظر بد یہ چیز ہوتی ہے کسی کا اونٹ تھا کسی نے گزرتے پر دیکھا کہا کتنا شاندار اونٹ ہے وہ اونٹ بیمار پڑا جیسے ہی وہ بیمار پڑا اب اس کو بچانے کے لیے ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے کہ مر گیا تو ضائع ہو جائے گا اس کو بیمار پڑا فورا اس کو گھر بڑا زبا کر لیا زبا کر لیا اس کو پکا لیا وہ ایک ہنڈی میں پہنچ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد یہ چیز ہے اچھا روایت یہ آتی ہے کہ جب سور ناس کا نزول ہوا تھا تو اس وقت ایک مرتبہ روایت یہ آتی ہے اسلامی روایت بہت ساری ایسی روایت موجود ہیں کہ شیطان نے فریاد کی تھی ومن شر حاسدن ازا حسد تو شیطان نے فریاد کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو افراد سور ناس اور سور فلق پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے تو نظر بد سے حفاظت کے لیے بہت ساری دعائیں ہمارے پاس مسنون بھی ہیں بہت ساری آیات قرآنی بھی موجود ہیں لیکن یہ جو دوکل آپ نے دورائیں یہ تو بہت مسجد سے ہوئی یہ دو کل ضرور پڑھا کریں کم از کم اکیس مرتبہ کم از کم اکیس مرتبہ اور میں آپ لوگ جیسے لوگ جو کہ سکرین پر نظر آتے ہیں جو کہ لوگوں کی نگاہوں کے درمیان میں رہتے ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا پروٹیکٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں اس میں کم از کم آیت القرطی کم از کم چاروں قل کم از کم قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ ورد زبان رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ نظرِ بد سے محفوظ رہیں گے تو نظرِ بد یہ ایک ایسا چپٹر ہے اسی میں سور قلم کے آخری دو آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں بلکل یہ قادون الازینہ والی جو آیات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کو کم از کم نماز پنجگانا کے بعد پڑھنا بھی چاہیے اور اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے آپ پانی زیادہ پینے کے آدھی ہیں تو اپنے پاس پانی کی باٹل لکھئے اس کے اوپر دم کر لیجئے اس کو بھی چلتے پھرتے پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا یعنی کہ وہی والی بات جو ہم نے افتدامے پر بات کہی تھی کہ جہاں بچ شگونی کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بالکل اس کو رد کر دیا جائے لیکن جہاں پوزیٹیو یعنی اچھے شگون کی بات ہو رہی ہے اس کو بڑھ چڑھ کے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے یعنی انکریج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب ہاں یہ ہم نظروں کی جو بات کرتے ہیں اور ہمارے لخت جگر ہمارے بچے جو ہیں اس سے زیادہ عزیز ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نظرِ بد سے بچا رہے ہیں اب عموما یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد شام کے وقت بچوں کو بہار نہ جانے دیں جنات کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں اچھا جنات کا وجود بھی برحق ہے سورجن پرانے مجید میں بھی موجود ہے اور جنات کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی وہاں بلکل بلکل تو اگر کوئی اس طرح کا بھی مسئلہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں آپ ایسی مقام پر رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور نظرِ بچ سے تو بچوں کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ میرے بھی اپنے نوازی نوازنے ہیں تو میں ہمیشہ یہ اپنی بیٹیوں کو تاقید کیا کرتی ہوں کہ ان کو آیت القرصی اور چاروں قل پڑھ کر ان کے پر ضرور دم کیا جائے اور نظرِ بچ سے حفاظت کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھئے اپنے بچوں کو دور رکھئے ان لوگوں سے دور رکھئے کہ جو آپ کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں جو آپ کی خوشیوں کو نظر لگاتے ہیں ان لوگوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے لیکن مجھے پلیز مجھے کریک کر دے گا کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشیلوجکل پرسپیکٹیف سے لوگوں نے بچ شگونی اور بعض وقت جیسے میں نے کہا کہ یہ جو تفریق نہیں کر پاتے وہ استعمال کیا جاتا ہے کسی کو دبانے کے لیے ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے اور جیسے خواتین کے اوپر بہت کیا گیا ہے کھلے بال یا فلان یا چھت پہ یا یہ یا وہ ہر بہانے سے ان کو روکو یا بچوں کو بھی ڈرانے کے لیے کہ نہ کرو درخ کے نیچے نہ لیٹو جن پکڑ جائے گا یوں نہ کرو لڑائی ہو جائے گی خاص طور پر کہتے ہیں بیری کے پیڑ کے نیچے بیری کے پیڑ کے نیچے اس پہ تو ہوتے ہی جن کے ہوتے ہی جن ہے اب یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ بتانے کی کینچی چلانے سے زخم ہو سکتا ہے درخ کے نیچے سونے رات کے وقت چپل ہوتی نہ پڑی رہے بلکل یہ ہائیجین کے حوالے سے ہے یا پھر اس تمیز کے حوالے سے بجائے اس کو بتانے کے لیے سمجھنے کے آسان ہے کہ ڈر آ دو یہ جو ریواج ہے یہ تو رائج ہو گیا ہمارے ہاں امیر بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب علم کی کمی ہوتی ہے جہاں پر علم کی کمی ہوگی جہاں پر لوجک نہیں ہوگی جہاں پر روشن خیالی ہوگی وہاں پر کبھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے زیادہ تباہمات ہوتے ہیں وہ وہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کہ لوگوں کو روشن خیال بنانا ہے اور ان کو علم سے سرفراز کرنا ہے ان کو دین کے قریب لانا ہے کم از کم قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھئے آپ کی بہت ساری ذہن کی الجانے خود بخود دور ہوگی بے شک آپ نے بلکل سیکھا ہے ڈاکٹ صاحب ہم ایسی موقع پہ کیونکہ اب روزہ افطار ہونا چاہ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمیں دعا میں رخصت کر دیں ہم سب کو بہت بڑی خزارش ہوگی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پاک پروردگارِ عالم قضو الحاجات کے رب العالمین ہم تیرے حضور میں دست با دعا ہیں آج کے دن ہم نے یہ روزہ رکھا یا رب العالمین ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرمالے یا رب العالمین ہم تجھے باستہ دیتے ہیں تیرے پیارے بندوں کا اے پاک پروردگارِ عالم ہمارے مرہومین پر نظر رحمت فرمائے پروردگارِ عالم ان کی بخشش فرمائے پروردگارِ عالم ان کو جوارِ رحمت میں جگہ انائیت فرمائے یا رب العالمین ہر بیمار کو شفایہ آپ فرما دے پروردگارِ عالم ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر انائیت فرما دے میرے مالک ہر بے گھر کو گھر عطا فرما دے ہر بے ذر کو ذر عطا فرما دے یا رب العالمین ہم تیرے لاچار بندے ہیں تیرے مجبور بندے ہیں میرے مالک لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کا تو پروردگار ہے لیکن میرے مالک ہمارا تو تو واحد پالنے والا ہے واحد معبود حقیقی خالق حقیقی ہے ہم تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے یا رب العالمین تو تمام تربائی امراض سے بالخصوص کرونا وائرس سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما دے بالخصوص ارض مملکت پاکستان کو محفوظ فرما دے یا رب العالمین بنین اور انسانیت بہت پریشان ہے یا رب العالمین ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے حبیب کا کہ میرے مالک جلدہ جلد اس کا خاتمہ فرما دے پروردگار عالم ہم سب کو اصباب حج و زیارات محیہ فرما دے ہماری آنکھوں کو روشن کر دے مکہ و مدینہ کی زیارت سے اے پاک پروردگار عالم ہماری تمام تر دعاوں کو تمام تر حاجات کو قبول مقبول امین سوما دل کی دعایں ہیں خاص طور پر آج کر کے حالات کی مطابق آپ نے دعا مانگی ہم سب آمین سوما مین کہتے ہیں حوالدین نظرات جائیے اپنے پیاروں کے ساتھ روزہ افطار کریں ہماری طرح سے بھی آپ کی دعایں ہماری دعایں بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور ان سب کو دعاوں میں یاد رکھی گا جن کی وجہ سے ایک ایک لکمہ ہم تک پہنچا ہے دعا کریں ان کے بچوں کے ان کی پیاروں کو بھی آج لکمہ ملے اور وہ عزت ملے روزہ افطار کریں اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ویلکم بیک خواتین و عزرات آپ کو مبارک ہو آج کا روزہ بھی افطار ہو جگا امید ہے آپ نے بھی روزہ اپنے پیاروں کے ساتھ افطار کیا ہوگا ہم نے بھی اپنے پیاروں کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے الحمدللہ گفتو گو آج ہماری جاری تھی بچ شگونی کے حوالے سے اب اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو میں تھوڑا سا کر میں کوشش کروں کہ اس میٹھوں کہ اب تک جتنی ہم نے بات کی ہے ایک تو ہم نے اول بات یہ کی ہے کہ بچ شگونی جو ہے وہ آئی کہاں سے یہ رائج کہاں سے ہوتی ہے یہ سوچ کیا ہے یہ عموما خوف فکر وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جو منفی بات ہے جو نیگٹیو بات ہے جو خوف زدہ بات ہے جو بد شگونی کے حوالے سے بات ہے اس کو رد کر دیا مکمل طور پر رد کر دیا لیکن جو ایسی کوئی بات ہو کوئی ایسا شگون ہے جو کہ خوش شگونی کی طرف ہے جو پوزیٹیو ہے اس کو سو بسم اللہ اور وہ ہمیشہ کیا گیا تو اینیتنگ پوزیٹیو یہ ہمارا دین یعنی کہ بنیالی طور پر یہ سکھا رہا ہے نیگٹیوٹی کو نکالو اپنی زندگی سے اور پوزیٹیوٹی کو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اشارہ سمجھو ساتھی ساتھ ہم نے ایک اور جو بات کی بریک سے پہلے بھی ڈاکٹر رسکری صاحبہ سے وہ یہی تھا کہ نظر کا ایمان ہے ہمارا جنات کی اوپر بھی ایمان ہے تو بچ شگونی کو بعض اوقات اس کے ساتھ اوور لائپ یا کنفیوز کر دیا جاتے ہیں تو ان کی تفریق کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ایک چیز میں کیونکہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے میرا فیورٹ سیگمنٹ میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں ہماری آرڈینس ہم سے انٹریکٹ کرتی ہے کالز آتی ہیں and I really look forward واللہ آلہ آگے کیا باتیں ہونے والی ہیں آرڈینس کی طرف سے بھی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات چند ایسی جو علامات ہیں جو بچ شگونی کا شکل اختیار کر گئی ہیں ان میں کہیں حکمت تھی مزار کا طور پر کینچی چلانے والی بات جاتی ہے don't you agree with that there might have been some wisdom behind it اچھا پتہ ہے کہ یہ جو بچ شگونی کہنا اسے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو ہم نے واضح کر دی ہے ہاں ٹھیک ہے نا وہ آپ آپ نے بڑی اچھی بات کیتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی sign آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ رک جا کہ بہت سے لوگ اسی پر بلیف کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک بلیف ایک اتنا strong بلیف ہو جاتا ہے اس پہ تو وہ کہتے ہیں نا یہ ہوا ہے تو میں ساتھ یہ ہوگا یعنی کہ جو اشارے ہو ان کے اوپر ایمان نہیں لانا ایمان نہیں لاؤ لیکن وہ اللہ نے آپ کی سیفٹی کے لئے حلکی پھلکی اسی چیز وہ رک دی ہے کہ نیاش ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو میرا اللہ مجھے بچانا چاہ رہا ہوں تو یہ چیز اچھی اس میں آ جائے گی چھٹی ہز جو ہے وہ یہ کلک چیز ہے ہاں چھٹی ہز یہ کلک چیز ہے اب جیسے بلیف کی بات ہے لیکن وہ ایمان کر دینا جیسے بلی اور بال اور کینچی جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ ایمان وہ دنیاوی چیزیں ہیں وہ دنیاوی چیزیں اب جیسے کہ میں اگر میں آپ کو مہر بھائی بولوں کہ آپ زور سے سپیڈ میں آئیں جتنی آپ کی سپیڈ ہے اور دیوار کانکریٹ کی دیوار پر سر ماریں آپ آپ ماریں گے نہیں نہیں اور ہاں میں جواب دیتے ہیں نہیں نا وجہ تو کلیف ہوگی اور مجھے کچھ کی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی سر ماریں گے آپ نے ابھی مارا نہیں تو پھر آپ کو کسے پتہ سر ماریں گے تجربہ, experience, logic پہلے کبھی مارا سر نہیں مارا ہاتھ مارا ہے لوجک ہے سوال میں جب آپ نے مارا ہی نہیں سر فل سپیڈ میں آکے تو آپ کو کسے پتہ سر ماریں گے وہ سکتے ہیں آپ کروس کر جائیں سر میں آپ کو بتا رہا رہا ہے سیس کا وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس پتھر پر believe ہے believe ہے نا تو اس وجہ سے نہیں مارے یہ خدا کی قدرت ہے اور اس believe وہ کیا کہتے ہیں اس believe وہ کہتے ہیں اندیکہ اعتماد یہی believe آپ اپنے رب سے لگا لو اچھا 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 ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فون پہ کوئی آگئے میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے بھی گفتگو کر لیں السلام علیکم والیکم السلام عمیر انہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے میں آپ کے سلام کو سن کے میں آپ کو صحیح بتاؤں میری باشیں کھل گئی ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ نے سلام کیا ہے اب میں جان سکتا ہوں کون بات کر رہے ہیں یہ آواز ایک نومان حبیب کی آواز لگ رہی ہے لی ہرے رہے ہیں اسلام علیکم نوان کیسے ہیں آپ اللہ علیکم اسلام کیا حال ہیں حمیر صاحب الحمدل اللہ اب آپ کی اسلام کی پیچھے جو محبت ہے وہ بھی آیا ہو گی خوبی میں آپ لوگوں کا شو دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ آگا بھائی باخی میں ہیں آگا بھائی کا میرا ساتھ روز کا ہم لوگ کا ساتھ ٹیکسس کرنا چرکٹ و گئرہ کلنا اور شو بڑا اچھا جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں بھی اس کا حصہ بند بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ دکٹر سروت اسکری بھی بیٹھی ہی ہے اور باشا اللہ بہت خوبصورت بولتی بھی ہم ان کے ساتھ لٹلی جیسے سن رہے ہیں جی جی پہ سن رہا ہوں جی باتیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں میرے تو روزے ڈائیٹ پہ جلتے ہیں اچھا ہاں پتلا ہونے کے لئے زیادہ پیسہ کرنا پڑھتا ہے یہ آپ نے یہ فیشنبل والی بات کیا یہ کیٹو میٹو کا لگتا ہے آپ کر رہے ہیں نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے بس جو ہے ہلتی پوٹ کھاتا ہوں اور یہ سب چیزیں ختم کی ہیں کولڈ رنگ شربت پراتھے سب چیزیں ختم کر کے دیکھیں میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ آپ کے ہوں لیکن آپ نے پراتھے ختم کیے یہ پرسن ہو گئے میرے لئے اولیوال کے پراتھے دیسی گی کیا رال آٹھے کے پراتھے دیسی گی آپ نے دیسی گی موٹا نہیں کرتا بڑا مشکل ہے پراتھوں کو رمضان میں چھوڑنا بچپل سے پراتھے سہری میں کھانے آئے ہیں انڈے آمنیٹ میٹھی دہی اور پراتھا ایسی ہوتا نا بھوک نہیں لگتی ابھی افتاری کے سہری کی انتظار میں آگی پورے دن گزارنا بھی ہوتا ہے پھر میں جو ہے افتاری سے پہلے پہلے جو ایکسرسائز بھی کرتا ہوں تو اس کے لئے باڈی میں تاکت چاہیے یہ بہت ایکسرسائز نے کھا لیا فانتاستک this is very very good میں نے پتا کیا چیز نے کھا لیا کہ اگر آپ کو جو ہے پراتھے نہیں کھانے اس کی جگہ اچھی چیز کیسی جو آپ کو پیٹ بھر کے رکھے اور آپ کو تاکت بھی دے اچھے مجھے پتائیں نوانی ایکسرسائز کا رجھان جو آپ کا ہے یہ نیا نیا ہے یا میں ہوں شاید افریدی کے بعد سے شروع ہے بسکلی سٹارٹ تو اس کے بعد ہی ہوا تھا اس سے پہلے تو اسے ڈائیٹ کر کے اب دن کو پتلا کرنے کے ایکسرسائز بھی ایسے نہیں آپ کہتے پھر کہ ابھی تو میں جوان ہوں ایسے نہیں ہوتا دل بھی جوان ہے ان کے لئے پوری ایکسرسائز ایسے نہیں آپ کہتے پھر کہ ابھی تو میں جوان ہوں ایسے نہیں ہوتا دل بھی جوان ہے ان کا ماشاءاللہ ہی ٹیکس کیر میں دوسرہ آپ مجھے بتائیں روزے جو ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز کے علاوہ اور کچھ کر رہے ہیں کچھ پکا بھی رہے ہیں کے نہیں نہیں پکانا تو میرا یہ ہے کہ سنپل جو چیز مجھے کھانے ہوتی وہ پکا لیتا ہوں ویری گوڈ ہاں جی تو ممی کو اپنے جو ہے دروالے پر ڈسرب نہیں کرتا ویری نیس ہماری رائٹ ہوتی ہے تو میرے اپنے جو اختار بھی صرف سریوش سے ہوتا ہے ویری نیس اور اس کے ایک ہنٹے بعد جو ہے اس چکن بوائل کھاتا ہوں تو مطلب ایسی ٹیزے کھاتا ہوں جو خود بنا سکتا ویری گوڈ ویری گوڈ اور اس لوگ ڈاؤن سے پہلے ہم لوگ ہر ساترڈے کو نماندے گھر پہ بابیگو کرتے ہیں پورا شو بیز جمع ہوتا تھا ایس ویری ساترڈے ضرور رائے گا لیکن ساتھ ساتھ کیا 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 گزی اور پھر چکن اور بابیگو یا پہلے ہمچ ہم ساترڈے پھر ہم سارے پوری تیم جھوٹی پھے نمان کے گھر پہ چھت پہ پوری بابیگو بابیگو بابی سیٹاستک ربان بھائی ایسی لاسکتی بیفر سیگھنیاں گا گوڈبائی میں چاہو گا کچھ اور آپ کہنا چاہیں گی یا پوچھنا چاہیں گے ویسے باید ہوئے I think he's gone already he's gone goodbye already چلیں ہماری طرح سے already goodbye I'm so glad نمان سے بات ہوئی it's so nice I was very inspired کہ نمان نے جو بات کی کہ میں خود بناتا ہوں yes مطلب اپنی آپ کرتا ہوں and he's a very good cook اچھا is he he's a very good host ہاں that I can say مطلب اپنی والا host نہیں گھر والا host یہ میں بلیو کر سکتا ہوں لیکن cook کا خیر وہی کہتے ہیں ناچ چکھا تو کیا پتا ابھی انشاءاللہ بہجل ہماری دعا ہے یہ lockdown ختم ہو جائے گی آمین تو کسی دن ہمارا ساتردے کا پلان اومیر بھائی بسم اللہ انشاءاللہ you will بتاؤنا no words میں نہیں پتا آمین seriously آپ کو دل کریں گے بچے کو چوم لیں اتنا کوئی سویٹ بچہ ہے یار مطلب میں اس کو as an actor نہیں treat کتا he's like a brother to ماشااللہ اللہ نمان تجھے خوشیاں دے اللہ تعالیٰ تجھے بھرموں سے پاک ماشااللہ اچھا یہی والی بات جو ہے نا جو خوشیاں بانتنے والی بات ہے اب ایسی ماحول میں ایسی گفتگو میں بچگونی کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتے لڑک صاحبہ مجھے بتائیں آپ کے پاس روز برا کوئی نہ کوئی آتے جاتے ہیں کہ بھئی یہ بچگونی ہو گئی اور کیونکہ خاص طور پر اہم مواقعوں پر یہ بہت ہوتا ہے اہم موقع جب آتے جب سٹریس پڑ جاتا ہے رشتے ناتے شادی وغیرہ اصل میں میرا ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے عوام الناس سے کیونکہ مجالس پڑھتی ہوں محافظہ میلات پڑھتی ہوں لہذا خواتین سے بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے تو مجھے اکثر و بشتر ایسی باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہماری سوسائیٹی میں خواتین میں زیادہ رائج ہے شاید ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اچھا میں کہتی ہوں کہ ہمارے بہت ساری باتوں کو جنڈر کے اوپر ہم مخصوص نہیں کر سکتے اس لیے کہ جھوٹ بولنا مذرکنا حسد کرنا بلکل یعنی ضروری نہیں کہ آپ عورتوں کو وہ مرد بھی ہو سکتے عورتے بھی ہو سکتے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ آپ کا ایکسپوزئر اتنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی بنیاد بعض اوقات ہوتی فیر بیسٹ اور جہاں فیر پنپتا ہے وہاں یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور جس سوسائیٹی میں کسی سیگمنٹ کو کنٹرول کرنا ہونا تو آپ اس طرح کی خوف کی چیزیں ڈالتے ہیں علم سے دور کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا دین سے دور ہوتے ہیں دین سے دور کرتی دین سے دور ہوتے تب یہ باتیں درمیان میں آتی ہیں تو کس طرح کے سوالات آپ کے پاس آتے ہیں کیا خوفات اچھا میں ہمیشہ اس بات پر اسرار کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اس لیے مجھے یاد ہے میں ایک نیوز چینل کے اوپر ایک پرگرام ہوسٹ کیا کرتی تھی ایک مضبی پرگرام تھا تو اس میں مولانا صاحب ہوتے تھے اور وہ بہت سارے لائف کالز آیا کرتی تھی سوالات ہوا کرتے تھے جوابات ہوا کرتے تھے تو وہ جو سوالات آیا کرتے تھے آپ یقین کیجئے اس میں سے ایٹی پرسنٹ جو سوالات ہوا کرتے تھے وہ رسک کے حوالے سے ہوا کرتے تھے کہ جی جوب چھوڑ گئی ہے بسنس نہیں چل رہا پریشانیاں ہیں کام نہیں مل رہا بغیرہ بغیرہ تو کیونکہ میں پرگرام کوسٹ کرتی تھی لہذا کچھ بنیادی معلومات لینا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا آپ یقین کیجئے کہ میں جو بنیادی سوالات چند سوالات پوچھا کرتی تھی اس میں سے ایک سوال میں ہمیشہ ہر ایک سے پوچھا کرتی تھی رسک کے حوالے سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ بات بالکل اور میں حیرت سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں پڑھتے ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے تو جس وقت رسک کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جس وقت رحمت کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے اور پوری رات جا کر پوری رات نوجوان نسل اپنی ایکٹیویٹیز مصرف کر کے این فجر کے وقت پڑھ کر سو جاتے ہیں اور این اسی وقت رسک کے دروازے کھلتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے اپنے طرز زندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کو ہم بچگونی کی نظر ڈال دیتے ہیں جن کو ہم کسی اور چیز پر ڈال دیتے ہیں میں ایک بات تجزیہ کریں اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ آپ نے بہت صحیح ہے رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان جو آکم بیک لیڈیز و جنٹمن یہ ہمارا خواتین و عزرات یہ آخری مرحلوں میں ہم جا رہے ہیں آج کی سیشن میں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس بریک سے اور کیونکہ آپ کی کالز بھی آنی وہ ہمارے لی بہت اہم ہیں ایک سوال میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ عموماً جو ہوتا ہے نا کہ فجر کی نماز پڑھو تاکہ پروفیٹ آئے یہ ذرا کام آمدنی بڑھے وغیرہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کیا ہمیں غلط لگتا ہے کہ اس لئے پڑھنی چاہیے فجر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے اور یہ ایمان کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا حصہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں پروردگار عالم میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا اگر جنت کے شوق میں عبادت کروں گا تو وہ عبادت تاجرانہ کہلائے گی رب العالمین میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا اگر جہنم کے خوف سے میں نے عبادت کی تو وہ عبادت غلامانہ کہلائے گی پروردگار میں تیری عبادت اس لئے کیا کرتا ہوں کہ تُو ہے ہی عبادت کے لائے تو جب ہم اسے خالق حقیقی جانتے ہوئے رازق حقیقی جانتے ہوئے مابود حقیقی جانتے ہوئے سربست سجود ہوتے ہیں اور یہ عبادت میں کی جانے والی سجدے میں انسان سرگوشی کرتا ہے اور وہ سیدھی آرچ پر جاتی ہے اتنی خوبصورت حقیقت ہے عبادت الہی اور اتنے اس کے فیوز و برکات ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے راکس صاحب میں بہت خوش ہوں یہ آپ کی یہ بات ماشاء اللہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں سمجھا دی ہے ایک بات جو جانے سے بریک میں وہی سوال میں نے کرنا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے کوئی ہے جو دعا کرے ہم اس کی دعا قبول کروں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں بالخصوص ماہر رمضان المبارک میں اس وقت تو دن بھی عبادت ہے دن بھی عبادت ہے رات بھی عبادت ہے سونا بھی عبادت ہے جاگنا بھی عبادت ہے سانس لینا بھی عبادت ہے قرآن پڑنا بھی عبادت ہے نماز پڑنا بھی عبادت ہے ان تمام عبادتوں کے درمیان میں رحمت پر بردگار عالم پرس رہی ہے بدنصیب ہے وہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی سر میری اب تحجت کی نماز بھی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور میری فجر کی نماز نہیں چھوٹی کیونکہ جب میں نے حدیث پڑھی ہے نا کیا اللہ پہلے آسمان پہ آکے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگی تاکہ میں اس کو دوں کون ہے کوئی بدبخ اڑ جا میں تجھے دوں گا لیکن ہم صدیبے ہوتے ہیں اور اس میں بھی سب سے اور اس نماز کا اس عبادت کا جب چار ساڑھے چار بجے اٹھ کے آپ کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں گیلری میں جاتا ہوں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے چیزیں مل رہی ہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کسی نے پوچھا نا حضرت علی سے کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کے آپ عبادت کیا کرتے ہیں کتنا عجیب یہ سوال ہے نا خدا تو نظر نہیں آتا وہ محدود ہے لا مکان ہے کیسے یہ ممکن ہے حضرت علی جیسے جو کہ توہید اور وحدانیت شناسی کے شاہکار تھے جن کے گھر سے تکبیروں کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی حضرت علی نے فرمایا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ میں نے اس رب کو دیکھا ہی نہ ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں پوچھنے والا نے حیرت سے پوچھا یہاں لی کیا باقی ہے آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں کہاں دیکھا ہے مگر ان دو آنکھوں کے ذریعے نہیں دل کی آنکھوں کے ذریعے بسارت کے ذریعے نہیں بلکہ بسیرت کے ذریعے سبحان اللہ ہمارے ساتھیں کالر موجود ہیں ان سے بات کر رہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرے بھائی کون بات کریں کہاں سے عمر بھائی اسماعیل بات کر رہا ہوں میرپور خاص تھے جی اسلام علیکم اسماعیل کیسے ہیں آپ خیریت سے میرپور خاص پر سب کیسے ہیں سب بہتر ہیں بس آپ کی ٹرانسومیشن دیکھ کے روزہ کھلتا ہے اور آپ کی ٹرانسومیشن دیکھنے کے لیے ہی فٹا فٹا افتاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو جو چیزیں پوچھنی ہیں وہ پوچھ لیں موقع رہت ہے کال بہت مشکل سے ملتی ہے آپ لوگ کی بس کیا کریں بس مسروفیت ہے کال بیزی رہتی ہے بس جو بھی آئے اس کے بعد ایک کال شاید لگی بھی ہوتی ہے آپ لوگ کی تو اس کے بعد سے بہت مشکل سے کال لگتی ہے محبت ہے آپ کی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ روزہ افتار کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اسماعیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ناقصہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر آسکری بیٹھی ہوئی ہیں موضوع بھی ہے شگونی کے والے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کہنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے جی جی میں امر بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پروڑرام دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے کال کافی رہی سے ٹرائے کر رہا تھا خوضہ کھولتے ہی بس میں بیٹھ گیا تھا یہ اس بس سے میں وہ کر رہا تھا بات یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا سلسلہ ہے سر بہت بہاری سا رہتا ہے نین میں پریشانی ہوتی ایسا لگتا ہے ہر ٹائم پر ایسے سر پر کوئی بوجھ ہے اکثر میں سو بھی رہا ہوتا تو سوتے سے اقدم جاگ جاتا ہوں ایسا لگتا ہے ایسے کچھ چیز بہاری سی چیز میرے ساتھ کوئی ہے یا مجھ پر بیٹھ رہی ہے یا کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی سایا یا کوئی عجیب سی ایسے کچھ چیز تو میرے ساتھ لگی بھی نہیں ہے یا کوئی ایسا پرابلم مطلب کیا ایسی چیز میں کروں یا کیا ایسا وزیفہ کھڑوں کہ مجھے دلی اور دماغی دونوں سکون مل جائیں مطلب یہ سکونین میں رہات آ جائیں بلکل سوال ایک ہے جی ڈاکٹر اس کے لئے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گی بیٹا آپ واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں جی جی بالکل کرتا ہوں پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اچھا جواب واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں جی جی بالکل میں ہر جمعہ صدقہ کرتا ہوں الحمدلللہ چلی بلکل اسمائل بھائی بہت شکریہ آپ کی سوال جو ایشو ہے جو پرابلم ہے جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سن لیا ہے اب ذرا پلیس سنتے رہی گا ڈاکٹر اسکری کی طرف سے میں شہر کروں گا ڈاکٹر صاحبہ یہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جیسے ہمارے اسمائل بھائی ان کے ساتھ ہوئے تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں جو انہوں نے مجھے اپنے جو اپنی کیفیت بتائی ہے اس میں ایک جو چیز میرے ذہن میں آرہی وہ نظرے بد ہے کیونکہ ہم نظرے بد کو بہت ہلکی چیز لیتے ہیں لیکن وہ ہلکی چیز نہیں ہوتی اور نظرے بد ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی اتنی زیادہ کارکردگی نہیں بھی نظر آتی لیکن اس کے باوجود وہ نظرے بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو نظرے بد سے حفاظت کے لئے کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں جس میں آیت القرصی اور چار اقل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بہت زیادہ تاقیدن کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کو شامل کی جو ہے اس لیے کہ جب آپ صدقہ و خیرات بہت سارے لوگ لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں جو غریب غربہ ہوتی ہے جی صدقے کے پیسے نہیں لیں گے صدقہ نہیں لیں گے تو دیکھیں یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے واجب رقومات رکھی ہیں کہ جب تک آپ اپنے مال میں سے نہیں نکالتے ہیں نہیں خرچ کرتے ہیں جب تک آپ ان تک حقداروں تک حق نہیں پہنچاتے ہیں تب تک نہ آپ کی مال اور دولت پاکیزہ ہوتی ہے نہ تب تک آپ کے تمام کام بگڑتے بے بنتے نظر آتے ہیں تو صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے واجبات کی پابندی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ معمولاً بھی بہت سارے صورتوں کو پڑھتے ہیں مثلاً فجر کے بعد صورہ یاسین پڑھ لی عشاء کے بعد صورہ واقعہ پڑھ لی وسطر اس پہ لیے صورہ ملک جو کہ عذاب قبر فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے تو ان کے اندر بھی پچاس آیات کم از کم آ جاتی ہیں لیکن آپ ویسے بھی اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے پچاس کم از کم آیات کو روزانہ پڑھئے اور اس کے بعد رحمت پروردگار کا نظارہ کیجئے میرا خالصہ اس کو ہم صرف بطور ویرت کے طور پر نہ پڑھیں اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کیونکہ جب تک وہ آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کر پائیں گے جو اصل میں اس کی روح ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں لقلقہ زبانی رہ جاتی ہیں بلکل سیکھتی ہے کہ سورہ یاسین ہم میں سے بہت سارے افراد کو تقریباً زبانی یاد ہوتی ہے ہم پڑھ نہیں سکتے ویسے زبانی لیکن اس کے باوجود صفحہ اگر ایک کے وجہے دو صفحے پلٹ جائیں تو ہمیں یاد ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو گیا یہ کچھ ہو گیا تو صرف زبانی نہ رہے بلکہ جب آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کے دل کے اندر روح کے اندر اترے گا بلکل 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 آپ کچھ پڑھتے رہتے ہیں ایسے آغاز صاحب نوملی آپ کی کوئی آدت ہے کوئی پسند دیتا ہے میں آپ کو اگر صحیح بات پتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی آیت ہوتی ہے جو کہ دل کے قریب ہو جاتی ہے جب نماز میں جاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی آیت پڑھ رہا ہوں مسا آ رہی ہے مطلب سنت اسکار جو ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میں مطلب 24 آج خاموش بیٹھا رہوں گا تو پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں جن میں سے ایک تو رات کے وقت سور ملک میرا ہے اچھا وہ وہ میں نے پڑھ کے سنے اگر ان کیس میں بھول بھی جاتا ہوں تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم رات کو ایک صحابہ کرام سے نام مجھے ان صحابہ کرام کا یاد نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تم زہر کی نماز سے پہلے سور ملک پڑھ لینا تو وہ تمہارا رات والا وظیفہ ہو جائے گا وہ تمہارا قبول ہو جائے گا لیکن زہر کے نماز سے پہلے اچھا ٹھیک ہے وہ لوگ جو رات میں نہیں پڑھ سکے سور ملک وہ زہر سے پہلے پڑھ لیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے سباناللہ والحمدللہ تذبیہ دیر پہ تذبیہ فاطمہ یہ میں ہر روز سو دفع پڑھتا ہوں کہنا نہیں چاہیے اللہ مجھے معاف کرے سر میں جو بولتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے نماز ضروری ہے نماز تو نماز کے بغیر نہیں ہے کہ ایک شخص یہاں کھڑا ہے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے عمیر ادارہ عمیر ادارہ عمیر ادارہ بھائی کیسے آئے گا جبتا ہے تو زور سے نہیں بولو گے اور اس کے پاس چل کے نہیں جاؤ گے بلکل عمیر نہیں آئے گا بلکل اور وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے لیے نام جو رسک لکھا ہے یا جو بھی لکھا ہے وہ تو آپ کے پاس آنے ہی آنے ہے جو نہیں لکھا وہ نہیں آنا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو آپ نے تو بس عبادت کرنی آپ نے بلکل خوب کہا تھا کہ عبادت میں اللہ کیسے لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائے بے شکی اچھا جو آغا نے جواب دیا اس کو میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں درود درود شریف کی بہت ساتھ حضورت اور اہمیت ہے بلکہ آپ کوئی بھی دعا جب قاضی الحجات کی حضور میں پیش کیجئے نا تو پہلے بھی درود پڑھئے اور آخر بھی درود پڑھئے جب دونوں طرف سے لاک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب درود کا توفہ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول مقبول ہوگا اس کے علاوہ عورت جب اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے گھرداری میں شہرداری میں مصروف ہوتی ہے اپنے بچوں کو پالنے پوسٹے میں تربیت و پروریش میں مصروف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکریں خدا کرتی رہے کم از کم لا الہ الا اللہ یہ وہ ورد ہے جو اسے آپ اپنے اندر پڑھتے رہیے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا سامنے والے کو کیونکہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بے انتہا اجرال سواب عطا فرماتا ہے تسبیح جناب فاطمہ تظہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شہزادی ایک ہونا ہے جناب فاطمہ ظاہر آئی نو سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں راتوں کو عبادت کرتی ہیں دن میں چکی پیستی ہیں اور چکی اتنی پیستی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی چکی کیوں پیستی تھی مختصر سا کنبا تھا دو ہی چھوٹے بچے ہیں اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی فقیر مساکین کوئی غریب شہزادی ایک ہونین کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا اصحاب سفہ کے لیے جو چبوترے پر سفہ کے چبوترے پر رہا کرتے تھے ان کے لیے کانا فاطمہ زہرہ کے گھر سے جائے کرتا تھا تو شہزادی ایک ہونین اپنے بابا کے پاس کہیں مولای کھنات نے ان کو مشورہ دیا کہا کہ فاطمہ زہرہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں آپ جا کر کہیے تو آپ کو کوئی کنیز مل جائے گی جو آپ کی مدد کر سکے فاطمہ رسول رحمت اللہ علمین تھے فاطمہ زہرہ گئی بابا نے فرمایا کہ فاطمہ کے میری امت کی تمام عورتوں کو کنیز کی سہولت میں اثر ہوتی تمہیں تم کو بھی دے دیتا میں تمہیں ایک ورد تعلیم کرتا ہوں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ تم اس ورد کو اپنی زبان پر جاری کرو اور اس کے بعد تم دیکھنا یعنی یہ تذبیع فاطمہ زہرہ حلال مشکلات ہے اچھے شہزادی کونین واپس کیونکہ میں کتقل آئیم ماف میں چاہوں گا کسے کو ہم یہی تھوڑی دیر روک رہے ہیں اس ذکر کو ہم یہاں روک کے واپس آتا ہوں پھر یہیں سے ذکر آگے بڑھائیے گا اس بریک کے بعد میں تو منتظر ہوں رحمتوں سے بھرا رمضان رمضان القریم کیونکہ اپنا ہے رمضان ورکم بیک خواتین عزرات آج کا ہمارا موضوع جو رہا ہے بچے گونی کی حوالے سے گفتگو رہی ہے الحمدللہ آج کا دن بھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے آج کا سیکشن جو ہے وہ بھی اختلام تک پہنچ رہا ہے یہ وقت ہمیں بہت پسند ہے جی کیونکہ اس میں کالز آتی ہیں ہم آپ سے گفتگو کر پاتے ہیں آج کا موضوع ہمارا بچے گونی کی حوالے سے تھا ہم نے کافی الحمدللہ اس کو کور بھی کیا ہے ذرا تھوڑی سی فضاعت بھی کیا امید ہے آپ کی تھوڑی سی clarity آئی ہوگی اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں کوئی خودشات ہوں کوئی کہنا چاہیں you're always welcome this is the time to call ممائے ساتھ already کالر موجودن سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام مہر بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کون بات کریں جی جی محمد آتیر بات کر رہا ہوں لاہور پر جی آتیر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بتائیے مہر بھائی خیریت سے ہیں آپ کی تین الحمدللہ جناب بالکل خیر خیریت سے فرمایئے کیسا لگا آج کا آپ نے پروگرام دیکھا فرمایئے فرمایئے بسم اللہ مجھے گھر میں اثرات محسوس ہوتے ہیں جب کچھ سائے بھی نہ دیکھتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں کمرے پہ تو مجھے ناسوس ہوتا ہے کہ میری علاوہ بھی کوئی ہے تو اب آیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں آپ کو احساس ہوتے ہیں کہ کوئی اور ہے جی 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 بلکل بلکل ایسے اور آپ کچھ کہہ رہے تھے سوری تو میں یہ کہہ رہا تھا میں کچھ سائے بھی دیکھتا ہوں جو کچھ سیکنڈے کے لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ دیس اپیر ہو جاتے ہیں اچھا 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 تو سائے دیکھتے ہیں اور پھر وہ پھر وہ گم ہو جاتے ہیں یہ آپ نے یہ کلتی دفعہ آپ نے دیکھتے ہیں میں آسک میں بلکل صاحب میں میں چاہوں گا اب بھی ضرور سوال پوچھے گا جی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کی گھر کے دیگر افراد جو ہیں کیا باجبات کی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ فرائز بھی باجبات بھی فرائز باجبات ادا کرتے ہیں اچھا گھر میں تلاوتیں قرآن کا اعتمام ہوتا ہے جی الحمدللہ دو سے تین دفعہ ہوتا ہے دن میں الحمدللہ مشاء اللہ مشاء اللہ اچھا یہ آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا اور کب سے ہونا شروع ہے مجھے میں میں پوچھ سکتا ہوں انار بھائی میں جب باکسر نمار پہ رہتا ہوں تو فجر میں مصبی جب میں نمار پہ رہتا ہوں فجر کی تو مجھے ایسا لگ سا رہا ہے ایکوہ ملتلی خوب آکھ سے پاہتا ہے اچھا کیا کبھی آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچی ان کی طرف سے نا ناینای نوٹ اٹھال نکھتان کبھی نہیں پہنچا ہے لیکن صدای میں جاننا ہو رہا تھا کہ نقصہ نہیں پہنچا ہے اور اور کبھی تو ایسی بات عرم اللہ علیٰہ رب دل. جاتا آپ نے سوال کیا اور میں نے جراب دیا کہ میں اور میری وائف آبندی سے میرے بچے ناماظر بود آبندی رکھیں گوان صلاح و لایقوں نے پہنچا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ نقصہ کم کی آنچہ نہیں پہنچا ہے تو اس کی بجوات آئیے کامی مدھے بھی ہو سکتے ہیں جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں میں بچوں بھی نہیں تو نہیں کر رہا ہوں اچھا بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی اچھا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی اچھا بہت شکریہ جو باتیں نے کی مجھے سال میں میں بھی تھوڑا چھپ ہو گیا کیونکہ ایک واقعہ مجھے بھی اس طرح کا یاد آگے ایک ہے واقعہ عزیز اور وہ بھی بقائدگی سے نماز پڑھتی تھی اور فرائض اتاز کرتی تھی اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور بیٹھیں کہتی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی تھا جیسے کہ جماعت کر رہی ہوں تو اس طرح کہ کوئی تھا اور وہ گھبرا گئی تھی بڑی عجیب سی کیفیت تھی میں گھبرا گئی تھی یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا کیفیت ہے اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں ابھی بھی ہم ان سے ساری باتیں نہیں پوچھ سکے یہ بہت ساری باتیں بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ بہت ساری مخلوقات ہوتی ہیں ہمارے اٹھ گرفت فضاء میں بہت ساری مخلوقات ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارا لا شعور بہت تیز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کبھی اس طرح کی جب شکایات آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی غزہ سے نمک کو کم کر دو چینی کو کم کر دو یعنی شکر اور نمک کم ہو جاتا ہے تو وہ مسائل بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کبھی روحانیت تیز بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کی بنا پر بھی ہم دیکھ لیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لیکن میں ان بھائی صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ سائے وہ مخلوقات آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں تو ان کی موجودگی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا اعتمام رکھئے واجبات نماز کی ادائی کیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے سب پروردگار عالم کی مخلوقات ہیں اور ہم ہر طرح کی مخلوقات کے ساتھ رہتے بھی ہیں معصومین کی تعلیم کردہ دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم تم مجھے اپنی مخلوقات کے ضرر سے محفوظ فرما بہت ساری مخلوقات جو کہ دیکھنے میں آ بھی جاتی ہیں اور اندیکی بھی ہوتی ہیں نظر نہیں بھی آتی لیکن ہمیں ان مخلوقات کے ضرر سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ جس طرح سننے کو بھی مل رہا ہے اور میں جد کا حوالہ دے رہا ہوں ان کو بھی میں جاتے طور پر جانتا ہوں شادت دے کر سکتا ہوں کہ بہت نیک لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی مخلوقات ان کے ساتھ آتی ہیں اور جڑنا چاہتی ہیں وہ سننا چاہتی ہیں وہ عمل کرنا چاہتی ہیں یہ ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور روحانیت تیز بھی ہو جاتی ہے اس کے بنا پر بھی آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ تحجد گزار ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جب مانتے ہیں تو اس پر بھی بہت سارے پردے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں ہجابات ہٹ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ عام انسانوں کے نظروں سے دور رہتی ہیں وہ آپ کو نظر آنا چکے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر نہیں اور میرے پاس ایسے کئی واقعات ہیں لیکن آپ کی پرگرام میں وقت نہیں ہے یعنی کہ ہمیں آپ کو پھر بلانا پڑے گا خاص طور پر اسی موضوع کے حوالے سے تو بلانت ہم نے اتھائی تھا ماشاء اللہ آپ کو بلانے کا بہت مزہ آتا ہے بلانے کا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ ہوئے ہیں ذاتی طور پر انگنت ریلی کوئی ایک بتا دیں جب سے میں نے خوش سمالا نہیں اللہ کو پچھاننا شروع کیا میں نے جب سے اس کے بعد سے کوئی ایک واقعہ بتائیں گے جو کہ اس طرح کا کوئی اوکر ہوا ہوں نہیں اچھا ٹھیک ہے افکورس اپسولٹی ارسپیکٹیو پریمیسی اچھا میں ایک چیز جب ہی ایک صحابی کال آئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدارہ وہ لوگ جب ہی دیکھ رہے ہیں خود وظائف نہ کرنا شروع کرنا خود میں آگے حاج یہ کیوں میں بغت چکا ہوں ایک چیز بہت خطرناک چیز خود وظائف نہ کرنا اگر کرنا ہے تو وہ کرنا جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ کو ملکے آج بڑی خوشی ہوئی ہے thank you very much for coming اللہ کو اور کامیاب پر اپیر اس کو بکر ڈالیا ہمارے بتیجے کو خوش رکھے آمین اور میں ایک چھوٹا سا میسیج جو جو لوگ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات کہوں گا تو ہر کسی کے ذہن میں آ جائے گی جب بھی آپ لوگ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو آغا شراس کا نام ضرور ہے آمین you never know sir you never know کس کی دعا لگ جائے کس کی دعا لگ جائے کس کی دعا لگ جائے کوئی شک نہیں ڈالکس آب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ سے مل کے بھی آپ کی باتیں سن کے بھی جس طرح آپ بیان کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی واقعی سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ you're the center of this conversation اور ہم آپ سے سننے گا انشاءاللہ پھر میں توقع رکھتا ہوں آپ ضرور کو سکر please آئیے گا ہمیں شہر فاصل کری گا حاضرین حضرات آج کا جو ہمارا transmission کا موضوع تھا وہ بچشگونی کے حوالے سے تھا اب ہم اقتدام تک پہنچ رہے ہیں لیکن میں آج کھل کے uncensored ایک آپ سے بات کرنے لگوں آپ جب بچشگونی کا سوچتے ہیں یا کسی کے طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے ضمیر کے اندر ذرا جھانکے سچ بتائیے گا کہ اصل میں نیت کیا ہوتی ہے کیا آپ کی نیت ہے خوف پھیلانا کیا آپ کی نیت ہے کسی کو دبانا کیا آپ کی نیت ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بہتر یا important یا significance دیں خدا کے واسی نہ کری گیا میں آج اور کچھ نہیں میں اتنا پیغام پھر دہرانا چاہوں گا ہمارا دین جو ہے وہ positivity کا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اچھا موقع مل جائے اس کو آگے سے آگے پہنچاؤ صرف یہ سبق اگر ہم سیکھ لیں تو یہ بچ شگونی کی طرف سے بھی نکال لیں اور پھر یہ آپ جو سوشل میڈیا فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے جو بری خبریں لوگوں کو آگے سے آگے کر رہے ہیں نہ کریں کوئی اچھی خبر سنی ہے نا وہ آگے سے آگے کریں اور ان کو دھمکی نہ دیں کہ اگر آگے نہ کی تو کیا ہوگا نہ 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 صرف اس لی دیں کیونکہ دینی چاہیے اور عبادت کریں اللہ کی کیوں کیونکہ عبادت کے لائے گے کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی ایک اور موضوع سے ہمارے اور مہمان ہوں گے پکوان چلتا رہے گا یوگی بھی ہمارے ساتھ پھر آئیں گے آپ کی کولوں کا بھی منتظر ہوگا تب تک لی خدا حافظ ساتھ پھر آئیں گے